لہور کی فضا آلودہ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فرست میں شامل آلودگی میں دہلی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا انتہائی تشویش ناک اور بڑتی فضائی آلودگی پر کریں گے پروگرام میں تفصیلی گفتگو سڑک کنارے چھوٹا کاروبار دہاڑی دار تبقے کو دو وقت کی روٹی کے لیے گاہک کا انتظار شہر شہر سے سڑکوں پر کاروبار کرنے والوں کا حال آپ کو بتائیں گے نیا دن کا خصوصی سیگمنٹ سڑک کہانی آپ کے سامنے لائیں گے محنت میں عظمت کی مثال جس کے حوصلے ہیں چٹان اسلام آباد میں پراتھے کا ٹھیلہ لگانے والی روبینہ کے چرچے باہمت روبینہ سے ملوائیں گے پروگرام میں سائیکل چلائے پہاڑی چھوٹیا سر کر جائے لوئر دیر کی سمر خان جہاں جاتی ہے کمال دکھاتی ہیں پروگرام میں ملیے سائیکل پر پہاڑی چھوٹیا سر کرنے والی اسی ایتھلیٹ سے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیا دن میں ہوں آپ کے ساتھ محمد شوئر اور میں ہوں خیران آفتہ ہم نے اپنی ٹاپ سٹوریز آپ کے سامنے رکھی لیکن اس وقت ایک انتہائی افسوسناک واقعہ سب سے پہلے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ لیاقت پور کے قریب کا علاقہ یہاں تیز کم ایکسپریس میں آگ لگی اور اس آپ کے نتیجے میں لوگوں کی جانے گئی ہیں گیارہ افراد گیارہ مسافر زندگی کی بازی ہار چکے اٹھارہ سے بھی زائد مسافر زخمی ہیں کچھ کی حالت تشویشناک ہے یہ سلنڈر ساتھ میں اپنے سامان میں لے جا رہے تھے اور تب یہ حادثہ ہوا ناشتے کا وقت تھا ناشتہ خود بکایا جا رہا تھا خود بنایا جا رہا تھا اور جیسے کہ آپ کے علم میں ہے یہ کوئی بہت نئی ٹرینز نہیں ہیں ان میں بہت جدید انتظامات نہیں ہوتے یہ اسی لئے آگ بڑی تیزی سے پھیلتی چلی گئی بہرحال اب ریلوے کا محکمہ اس سلسلے میں کام کر رہا ہے یہاں جو باقی مسافر ہیں ان کو ریسکیو کیا جا رہا ہے یہاں سے قریبی ترین مقام پر لے جا رہا ہے جو زخمی ہوئے ہیں ان کو جلدی سے جلدی میڈیکل ٹریٹمنٹ ملے اس کی ہر ممکن ہر صورت کوشش کی جا رہی ہے اور اگر ہم اس ٹریک کے بارے میں آپ کو بتائیں جو کہ کچھ گھنٹوں سے بند رہا یہ کہا جا رہا ہے کہ جلدی جلدی صورتحال معمول پر آئے گی کیونکہ یہ سنگل ٹریک نہیں ہے اسی لئے سفر کرنا اتنا زیادہ یہاں سے مشکل نہ ہوگا یہاں پر تاتل بہت دیر کنا ہوگا اس سارے حادثے کے بارے میں ہی جانیں گے سما کے نمائندے عمران آصف ہمارے ساتھ ہیں عمران آصف اب تک یہاں پر ریسکیو کیا جا چکا لوگوں کو کتنا تیزی سے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے اس حادثے کے بارے میں آپ ہمیں اس وقت کیا بتا سکتے ہیں آجی بالکل اس وقت جو تازت ترین صورتحال یہ جو آپ کا جو آپ لگیوٹی بھوگیوں میں اس پر کابو پا لیا گیا ہے ریسکیو کی جانب سے اور اس وقت جو ہے وہ سکیننگ کا عمل جاری ہے وہاں سے تلاش کی جاری ہے کہ اندر کوئی ڈیٹ پاٹی یا کوئی زخمی تو بتا ہوا نہیں ہے جو خلاق ہونے والے افراد ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ پیاراں سے زائد بتائی جا رہی ہے اور جو زخمی ہونے والے افراد ہیں وہ جو 32 سے زائد ترقیے سے جن کی جو ہے تعداد بردر 32 ہو گئی ہے انہیں جو ہے مختلف اسپتالوں میں جو ہے شفٹ کیا جا رہے جو زیادہ زخمی ہیں انہیں شیخ زائد اسپتال منتقلی کیا جا رہے جو نارمل زخمی ہیں انہیں وہاں مقامی اسپتال میں جو ہے ٹی بی امداد دی جا رہی ہے جی 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 یہ بھی بتا دیجئے آپ مکمل کیجئے بات کو اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیجئے یہ ریلوے محکمے کا محکمے ریلوے کا سلسلے میں بتانا کیا ہے تین بوگیاں متاثر ہوئی ہیں اور ان تین بوگیوں میں کتنے مسافر تھے ٹوٹل کچھ ان کے پاس معلومات ہے جی ریلوے کا جو ابھی تک کوئی جو ہے وہ بتایا نہیں گیا کہ اس میں جو ہے وہ کتنے افراد یا کتنے مسافر جو ہے اس وقت سفر کر رہے تھے لیکن اتنا ضرور بتا جا رہے مقامی افراد کی جانب سے اور وہاں پر جو مسافر موجود ہیں یہ یہاں اسے ٹرین میں عام مسافروں کے ساتھ تبلیگی جماعت کے لوگ بھی جو ہے وہ سفر کر رہے تھے کہ تقریباً آپ سے ڈھائی گینٹ ہے پہلے جو ہے یہ خوفناک آتا جو ہے وہاں پر افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے ایک تبلیگی جماعت کے کچھ لوگوں نے جو ہے وہ سلینڈر پر ناشتہ تیار کرنے کی کوشش کی تو جس پر جو ہے جماعت سے سلینڈر پڑ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے تین بوگیوں کو پھر لے لیا اور جس کی نتیجے میں گیاران سے زائد افراد جو ہے وہ اس میں جلس کر جہاں پاک ہوئے اور پتیس سے زائد ایسے افراد ہے جو دخمی ہوئے جنہیں جو ہے مختلف جو ہے اسپطالوں میں منتقل کیا گیا ہے اس وقت جو ہے تینوں بوگیوں پر جو آب لگی ہوئی تھی اس پر قابو پا لیا گیا ہے اور اس میں جو ہے اس پلیننگ کا حمل جاری ہے اور یہ بھی بتائیے گا یہ مومنٹ زیادہ ہو جاتی ہے مسافروں کا آنا جانا زیادہ ہو جاتا ہے خاص طور پر اگر ہم بات کریں ان دنوں کی بات کر لیں کہ جب اجتماعات بھی ہو رہے ہیں تو یہ بتائیے گا کوئی انتظامات اس سلسلے میں محکمہ ریلوے کی جانب سے کیے جاتے ہیں کہ لوگوں کا سامان مسافروں کا سامان پروپرلی چیک کیا جائے یا یہ بتا دیجئے کہ کھانا وہاں پر پکتا رہا ناشتہ پکتا رہا پوری ٹرین میں کسی کو اندازہ نہیں ہوا کوئی سسٹم کوئی طریقہ ایکار ایسا نہیں ہے جو مسافروں کو وقتاً فوقتاً چیک ہی کرتے رہتے جہاں تک ریلوے انتظامیہ کی بات کی جائے جو اس طرح مسافروں کو چیک کرتے رہے تو ایسا کوئی عمل نہیں ہے وہاں پر پولیس بھی موجود ہوتی ہے لیکن جو تفلیغی جماعت کے لوگ ہوتے ہیں وہ سارا کھانا پکانے کے لیے سامان اور پلس میں یہ جو ایل پی جی کا سلینڈر ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں کیونکہ وہ پانچ پانچ افراد جو ہے ایک ہی ٹولی میں شامل ہوتے ہیں جو اپنے لیے کھانا بھی پکاتے ہیں اور اپنا سونے کا سارا سامان بستر وغیرہ بھی انہی کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ ریلوے انتظامیہ کو پہلے سے اس کی ساتھ معلوم تھا کہ ان کے پاس ریل پی جی سلینڈر بھی ہے اور دیگر سامان بھی ہے بس اسی طرح روٹین میں جو ہے انہوں نے صبح ناکہ تھیان کر لیتے ہیں نہ انہوں نے ورننگ دی ریلوے انتظامیہ نے جو لوگ ٹرین میں موجود تھے اہلکار نہ انہوں نے ان کو ورننگ دی نہ انہوں نے ان کے سامان کو پراپرلی چیک کیا بلکل ایک روٹین کی طرح سے سب کچھ چلتا رہا اور حادثیں یوں ہی رونوما نہیں ہو جاتے یہی ساری کی ساری صورتحال ہوتی ہے ایسی بد احتیاطی ہوتی ہے ایسے ہی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو روٹین کا حصہ بنا لیا جاتا ہے سمجھ لیا جاتا ہے کم از کم اس افسوسا خوفناک آگ کے حادثے کے بعد تو یہی کہنا پڑتا ہے اور عمران عاصف آپ تو ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس سے متعلق وزیر ریلوے شیخ رشید نے بھی گفتگو کی ہے اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس ٹرین حادثے میں گیارہ افراد جا بہا جبکہ 18 زخمیں جو اب تک اطلاعات ان تک موصول ہوئی ہیں اور انہوں نے اس کی ریزن جو بتائی وہ کہتے ہیں کہ جو بغیر کمیشن کھانے کے کانٹریکٹس دیے جاتے ہیں اس کی وجہ سے ایسے حادثات بھی ہو جاتے ہیں شہریوں نے سلنڈر جلایا اسی لئے یہ حادث ہوا لیکن وہ کہتے ہیں کہ آئندہ جو ویجلنس سسٹم ہے اس کو بہتر بنائیں گے لیکن ظاہر ہے ابھی اس کی انویسٹیگیشن بھی ہونی ہے اور اس سے مطالق مزید باتیں بھی سامنے آئیں گی لیکن شیخ صاحب نے کہا کیا ناظرین کو سنواتے ہیں یہ اجتماع کے دن ہوتے ہیں اور ہمارے پہ بڑا بوجھ ہوتا ہے ایک سو چو پیس کی ایک سو چو پیس پیس ہمیں روپ نہیں پڑتی ہیں رائیویند میں کیونکہ یہ دو لاکھ پیسنجر ہوتے ہیں جو سارے پاکستان سے یہاں پہ آتے ہیں اس میں لوگ ناشتہ بنا رہے تھے پیسنجر کوچ میں جو ہے ایکانومی کوچ میں اور اس میں دو سلندر بیٹ جو ہے ان ناشتہ بنا رہے تھے یہ لوگ اس سے وہ پٹے ہیں اس سے اب تک جو ہیں دس سے گیارہ لوگوں کے جامعہ کھونے کوئی اچھارہ لوگ پارے دن ہی دیکھے گئے ہیں جس کیسے دس لوگوں کا انتقاد ہو گیا یہ گیارہ جاں ہم کھینج کے لے گئے ہیں لیگت فور پر اگلا حصہ اور دو گھنٹے تک ابھی ایک سو چوبیس کی ایک سو چوبیس ترینر ہوئی ہیں ہم نے تو کھانا ہی بغیر کسی نفع کے لوگوں کے ڈیریکٹ کنٹریکٹر کے حوالے کر دیا تاکہ تو کھانا ٹکٹ کے ساتھ ہم پیسے مجھوز کر کے اور کنٹریکٹر سے کوئی پیسے بھی نہیں دیتے کمپیٹیشن کرواتے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے جو چھوٹے سٹشنوں سے سڑھتے ہیں اب مین جو مسئلہ ہے کہ چھوٹے سٹشنوں سے چیکنگ نہیں ہو سکتی اور لوگوں کو پتا دیا کہ یہ دیکھیں نہیں جانا لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے وہ ایسا کرتے ہیں جو چھوٹے سٹشنوں سے سڑھتے ہیں لیکن اب اس کی اور سختی کریں گے کوئی اور طریقہ نکالیں گے جو دار جریں گے جنوانے کریں گے جس سے چھوٹا نکھتے گا شیخ رشید صاحب گفتگو آپ کو سنوائی اس سے متعلق جون جون اپ ڈیٹس آئیں گی ناظرین سے ہم شیئر کرتے جائیں گے اس حادثے سے متعلق ہم آپ کو اپ ڈیٹس کر رہے تھے ذرا بڑھتے آگے اور آزادی مارچ کب ذکر کرتے ہیں بکل آزادی مارچ کی بات کرتے ہیں کیونکہ اس کے بارے میں ہم آپ کو اپ ڈیٹس بھی رکھنا چاہ رہے ہیں اور اپنے نمائندے سے بھی اس سنسلے میں ہم اپ ڈیٹس لیں گے بنانا فضل الرحمن کے قیادت میں جمعیت علماء اسلام کا آزادی مارچ اسلام آباد کی جانب گامزن ہے یہ آگے بڑھتے ہیں آرام بھی کرتے ہیں کھانا بھی کھاتے ہیں اور ان کا ایک پورا سکیڈرل ہے اس کے حساب سے چل رہے ہیں اچھا اب جناب گوجر خان میں پڑاؤ کے بعد دوپہر تک اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں پچیس چولائے کو عوام کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا اب معیشت کی حالت دگر ہو ہے یعنی یوں کہا جائے کہ معیشت کی کشتی ہچکولے کھا رہی ہے تو غلط نہیں ہوگا ان کو حکومت سے سخت شکایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جو نا اہلی دکھا رہا ہے اس کو تو گھر جانا ہوگا ہم کوشش کرتے ہیں اب اپنے رپورٹر سے بھی سنسے بھی بات کریں عادل تنولی ہمیں جوائن کر چکے ہیں عادل یہاں پر کیا محول ہے اس وقت اور یہ بھی بتائی گا جو ہم رپورٹ کر رہے ہیں کہ تصویریں تو ہیں لیکن نون لیگ پیپلز پارٹی کی قیادت نظر نہیں آتی اور نہ ہی ان کے کارکون ایسا ہی محول ہے آج شہیب دیکھیں 27 اکتوبر کو یہ ازادی مارٹ جو ہے کراچی سے شروع ہوئا تھا اور آج پانچویں روز جو ہے گجر خان پہنچ چکا ہے مولانا فضل الرحمن کی قیادت میں مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کے جو مشترکہ طور پر یہاں پر کیمپ لگایا گیا تھا وہاں پر مولانا فضل الرحمن کا محتصر قیام ہے اور بتایا گیا ہے کہ دن بارہ بجے اس کے بعد مولانا فضل الرحمن اپنے کارکونان کے ہمراہ اسلامباد کی طرف روانہ ہوں گے اس وقت یہاں کے مناظر یہ ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کے جو کارکونان جو مولانا فضل الرحمن کے ازادی مارچ میں شروع سے ان کے ساتھ آئے تھے وہی آپ پر موجود ہیں اور مولانا کی جو محتصر قیام تھا اس کا بندوبست کیا گیا تھا مسلم لیگ نون کی ایک مقامی قیادت ہے ان کے گھر پہ ان کے گھر کے باہر جو ہے جمعیت علماء اسلام کے کارکونان کی حاصل تعداد موجود ہے لیکن دیگر پارٹیوں کی جیسے بات کی جائے تو اس میں کوئی ایسا جنڈا ہے یا کارکونان عدل آپ کے ساتھ جو اس وقت لوگ موجود ہیں بچے بھی ہیں ان میں تو یہ کون ہیں یہ کیا ساتھ آئے ہیں کافلے کے یا گوجر خان کے یہاں اور جسٹ یہاں پر پہنچے ہیں کیا معاملہ ہے یہ مولانا فضل الرحمن نے جس جگہ پہ یہ قیام کیا ہوا ہے یہ خاص خجر خان شہر ہے مقامی لوگ جو ہیں ان کے بچے بھی اور دیگر جو لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر اس وقت مولانا کو دیکھنے اور یہ جو کراچی سے چلنے والا مارچ ہے اس کو دیکھنے یہاں پر پہنچے ہیں مختلف کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ اس مارچ میں شریک ہیں مولانا فضل الرحمن جو ہیں وہ مسلم لیگنون کی ایک مقامی کا عادت ہے ان کی ریاشگاہ کے اندر ہیں جبکہ باہر جو ہے اس کے علاوہ جمعیت علیہ السلام کے کارکران اور جو مقامی لوگ ہیں وہ مولانا کیوں دیکھنے کے لیے اور ان کے استقبال کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں اس وقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو کافلہ مولانا فضل الرحمن کے ساتھ 27 اکتوبر کو کراچی سے چلا تھا وہ منتشر ٹولیوں میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی ناشتہ توازو کی جا رہی ہے ناشتے سے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دیگر جو قریبی مضافعات کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر اس لیے پہنچے ہیں کہ کیونکہ آج گجرہان میں مولانا فضل الرحمن نے محتصر قیام کرنا ہے اس کے بعد وہ اسلامباد کے لیے روانہ ہوں گے ابھی جو صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر جس چگہ پر مولانا فضل الرحمن کا قیام ہے وہاں پر باہر مقامی لوگوں کی گجرہان کی اور اس کے علاوہ جو جمعیت علیہ السلام کے کارکران ہیں ان کی تعداد موجود ہے اور بارہ بجے کا وقت دیا گیا ہے کہ بارہ بجے کے بعد مولانا فضل الرحمن یہاں سے اسلامباد کے لیے روانہ ہوں گے اور یہاں سے ان کو ٹاٹا کہنے کے لیے بائی بائی کہنے کے لیے جو مقامی دیگر جماعتوں کے قیادت ہے کچھ ایسی آپ کی معلومات ہے کہ وہ لوگ آئیں گے یا وہ یہاں سے ان کے ساتھ جائیں گے میں خاص طور پر بات کر رہی ہوں پی ایم ایل این کی حجی دیکھیں حجی دیکھیں مسلم لیگ نون کی صرف مقامی جو قیادت ہے ان کی جانب سے صرف مولانا فضل الرحمن کی ریائش کا یہاں پر بندوبت کیا گیا ہے جس پر مولانا فضل الرحمن نے قیام کیا ہے اس کے علاوہ کوئی جو پارٹی ہے نہ ہی ان کا کوئی جنڈا نظر آیا ہے اور نہ ہی ان کے جو مقامی رانوماں ہیں اور نہ ہی کارکنان یہاں پر ہیں صرف جمعیت علماء اسلام کے جو کارکنان مولانا فضل الرحمن کے ساتھ اس کاروان میں شریک ہیں وہی اس ریائشگاہ کے باہر موجود ہیں اور بارہ بجے کے وقت انتظار کیا جا رہا ہے جیسے ہی مولانا فضل الرحمن یہاں سے عادل بہت شکریہ آپ اس سلسلے میں ہم کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں توش کریں گے آگے بھی آپ سے اس سلسلے میں جانسے جناب یہ قافلہ ایسا ہے لیکن یہ کیسا مارچ ہے وزیر آزن پاکستان عمران خان نے بتا دیا کہ یہ آزادی مارچ ملک کو غیر مستحقم کرنے کا مارچ ہے سیاسی معاملات کو سیاسی انداز میں حل کیا جانا چاہیے یہ گفتگو انہوں نے پارٹی اور حکومتی ترجمانوں کے ایک اہم اجلاس اس مواقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آزادی مارچ سے وہ بالکل گھبرا نہیں رہے انہوں نے استیفہ اس سے متعلق کہا کہ استیفہ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دوسری جانب آزادی مارچ تو جاری ہے اس سے پہلے آپ کو دکھا بھی چکے ہیں کہ اس وقت گوجر خان میں موجود ہے لیکن گوجر خان پہنچنے سے پہلے جہلم میں نون علی کی کارکنان اور لالا موسیٰ کی بات کرد یہاں پر پیپلز پارٹی رحمہ کمر زمان کائرہ نے فضل رحمان کے مارچ کا استقبال کیا رک جائے وہی رک جائے ایک بار پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کیونکہ جب یہ مارچ وہاں پہنچا تو لوگوں نے کہا کہاں ہے میاں شہباز شریف صاحب کہاں ہے شہباز شریف صاحب لوگوں نے بہت تلاش کیا تو انہیں اور بلاول بٹو زرداری کو بھی تلاش کیا تو کوئی بات نہیں ہے غفور حیدری صاحب نے کہا تو ہے وہ شہباز شریف صاحب اس لئے نہیں ہے کہ کمر میں تکلیف ہے تو ٹھیک ہے وہ مارجن دے رہے ہیں ان کو سپیس دے رہے ہیں ان کو ریسٹ کر تاہیم دے رہے ہیں کیا پتہ جس سے آپ نے پہلے بھی کہا کہ اسلامت میں ہو سکتا جائے ریسٹ کر رہے ہیں اور ملالا نے بڑے خوشدلی سے یہ بھی کہا کہ آپ گھر بیٹھے ہیں ہم آپ کے حالات کو سمجھتے ہیں تو بہت شکریہ آپ دلی طور پر ہمارے ساتھ ہیں یہ بھی ہوا اچھا بارال کمر زمان کا عیرہ صاحب کی بات کریں کیونکہ ظاہر انہوں نے مائزہ استقبال کیا اور انہوں نے جب گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اب وزیراعظم کو گھر جانا چاہیے تو وہ تو بار بار ڈیمانڈ یہی کر رہے ہیں کہ استیفہ دیا جائے وزیراعظم صاحب گھر جائیں لیکن وزیراعظم صاحب نے بھی دوٹو کا استیفہ اس کا قطعا سوال پیدا نہیں ہوتا اس اہم معاملے پر ہم گفتگو بھی کر لیتے ہیں ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے رہنمہ نون لیگ مائزہ حمید صاحبہ نے آپ کو کہیں گے گوڈ مارننگ مائزہ صاحبہ مارچ سے پہلے میں ذرا آپ سے چاہ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کے صحت سے متعلق ہمیں بتا دیں کیونکہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ نواز شریف صاحب علاج کی غرض سے ہی صحیح لیکن ملک سے باہر چلے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میاں محمد نواز شریف کی کرٹیکل حالت ہے جس حالت پہ یہ پہنچے ہیں صحت وائز وہ ٹوٹلی پی ٹی آئی حکومت کا قصور ہے اور پنجاب حکومت کا پٹیکلرلی قصور ہے اور میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ جن حالات میں ہیں آپ نے شاید کل کوٹ کی ہیرنگ میں بھی سنا ہوگا کہ وہ شاید سروسز ہسپٹل سے بھی موو نہ کر پائیں اتنے برے حالات ہیں اور جو ان کی ہیلتھ کے حالات ہیں یہ ہیں کہ وہ ملٹپل ڈس آرڈرز ہیں ان کی باڈی کے اندر جس کی وجہ سے اگر ایک چیز کو ٹھیک کرتے ہیں تو دوسری چیز خراب ہو جاتی ہے تو ان کا جو بیسیکلی ڈاکٹرز نے جو بورڈ بنایا تھا پنجاب حکومت نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے اس میں یہ کہا گیا ہے ڈاکٹرز نے یہ کہا گیا ہے کہ ایک ایسی جگہ پہ علاج ہونا چاہیے جہاں پہ ایک چھت کے نیچے جو ہے ساری مشینز ہوں سارے ٹیسٹ ہوں اور ہر قسم کا ڈاکٹر ہو جو علاج کر سکتے ہیں اب سروسز ہسپٹل میں کوئی ہارٹ کا سپیشلسٹ نہیں ہے کہیں جو اگر ان کو لیمپ نوٹس کا مسئلہ ہے تو وہ کینسر کا کوئی ایشو ہے تو وہ جو ہے اگر ہو تو اللہ معافی دے اس کے لیے ڈاکٹرز باہر سے بلانے پڑتے ہیں تو اس کے لیے جس حالت میں مریض ہے اس کرٹیکل حالت میں ایک روف کے اندر ہر قسم کا سپیشلسٹ ہونا ضروری ہے تو ہماری پریفرنس یہ ہوگی کہ میاں محمد نواز شریف کو ہماری ابھی فیلال پریفرنس یہ ہوگی کہ ایسی جگہ پہ لے کے جائے جائے جہاں ایک جگہ پہ ایک چھت کے نیچے جو ہے میاں محمد نواز شریف کا اچھی طرح علاج ہو سکے چلیے یہ نواز شریف صاحب کی معاملہ رہا اس پر تمہارزہ صاحبہ بات ہوگی یہ بتائیے گا حکومت کا کہنا ہے کہ ہم گھبراتے نہیں یہ مارچ مارچ کچھ نہیں ہوتا آپ کو لگتا ہے حکومت کو مارچ سے خوف ہے یا پھر آپ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کیا لگتا ہے آپ کو چلیے کہ حکومت تو بہت خوفزدہ نظر آ رہی ہے پہلے جو امران خان صاحب ہیں وہ اپنی تقریروں میں بہت بڑی بڑی بڑکیں مارتے رہے اور کہتے رہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور اس سے صاف اکاسی ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز کو جو ہے وہ کی تختی لگانے جاتے ہیں چاہے وہ میاں نواز شریف نے پہلے لگائی ہو اس پہ جو ہے جا کے تقریر کرنے سے پہلے وہ ملانا سکتے ہیں جو ہے جا کے تقریر کرنے سے پہلے وہ ملانا سکتے ہیں جو صاحب کا نام لیتے تھے اور پلٹیکل پارٹیز کا نام لیتے تھے جو دھرنے میں شامل ہیں تو بھگلاہٹ کا تو وہ شکار ہیں بات یہ ہے کہ آج جو ہے جو علی امین گنڈاپور ہے انہوں نے یہ بھی کہا انہوں نے یہ بھی سٹیٹمنٹ دی کہ ہم جو ہے کوئی جو ہے مزائل مار دیں گے ان ایسے لوگوں پہ جو لوگ دھرنا دینے آ رہے ہیں تو دیکھیں یہ ایک کونسٹیٹوشنل رائٹ ہے ایک حق ہے جمہوری کہ ہم جو ہے اس چیز کو سڑکوں پہ آ سکتے ہیں اور یہ سڑکوں پہ آ آنے کا مطلب جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ جو ہے ہم نے صرف سڑکوں پہ آنا ہے ہمارے ساتھ تاجر جو ہیں آج اسلامباد میں ہرتال ہے تین دن سے ان کے مسائل چل رہے ہیں کسان جو ہے جو ساؤت پنجاب کا ہے ان کی فصل تباہ ہو گئی ہے ان کو کسی قسم کا رلیف نہیں مل رہا نوجوان نوکریاں جو ایک کروڑ نوکریوں کی بات کی جاری تھی بیس لاکھ نوکریاں لوگ جو ہیں اس سے ہاتھ دو بیٹے ہیں جو پچاس لاکھ گھر کی بات کی گئی تھی وہ گھر جو ہے اس سے لوگ بے گھر ہو گئے ہیں اور جو گھروں میں رہ رہے ہیں ان کے جو بل ہیں وہ اتنے بجلی کے آ رہے ہیں کہ ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا ہے اس طرح کے حالات اور پھر جو سیاسی انتقام ہے وہ اس نیج تک پہنچ چکا ہے کہ آپ بختر بند گاڑیوں میں ایسے لوگوں کو لا رہے ہیں جو پہلے وزیر آزم رہے ہیں اور عوام کی خدمت کرتے رہے ہیں اور ان کو جو ہے ان کی تظلیل کی جا رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس ثبوت بھی نہیں ہے اور آپ کے پاس شواہد بھی نہیں ہے اور آپ پھر بھی جو ہے ان کو جو ہے ان کو ایک سائکلوجیکلی ٹورچر کریں جس طرح آپ نے میاں محمد نواز شریف کو ٹورچر کیا جب نواز شریف صاحب کے سامنے ان کی بیٹی کو کو ہتھ کری لگائی گئی جس طرح کی سائکلوجیکل ٹورچر کیا جا رہے ہیں اس سے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ میاں صاحب کی حالات صحت کے اتنے بگڑتے 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 کس طرح کیوں بگڑے ہیں کیونکہ اس طرح کے حالات ان کے سامنے پیش کیے گئے بات یہ ہے کہ دیکھیں پہلے فیل ہو چکی ہے اور اب جو ہے ہم رک نہیں سکتے عوام نہیں رک سکتی عوام اپنے گھروں میں نہیں بیٹھ سکتی عوام چاہتی ہے کہ ہم باہر نکلیں اور اس حکومت کے خلاف جو ہے آ کے دھرنا دیں اچھا مائزہ صاحبہ یہ بھی فرمائیے گا کہ یہ تو بظاہر آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ استفعہ چاہیے استفعہ چاہیے قبول نہیں گورنمنٹ لیکن کیا آپ کو لگتا ہے قبل از وقت انتخابات ہو سکتے ہیں کیونکہ ایسی آوازیں بھی اٹھ رہے ہیں پہلی بار نہیں اٹھ رہی ہیں لیکن ہم تو سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کو چلنا چاہیے اور انتخابات صاف اور شفاف ہونے چاہیے جلدی ہو یہاں لیٹو شکریہ بس ہاتھ اب موجود تھی اور گفتگو ہم سے کہہ رہی تھی جب ہم بات کریں آزادی مارچ کی تو کیونکہ آزادی مارچ نے پہنچنا ہے اسلام آباد سیکٹر ایچ نائن یعنی اس کے ساتھ اتوار بازار جو مرکزی جلسہ گاہ ہوگی تو اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے کہ وہاں جے یو آئی فے کے کارکنان پہنچنا شروع ہو گئے ہیں جلسہ گاہ میں کیا تیاریاں ہو رہی ہیں سیکیورٹی کی کیا معاملات ہیں وہاں پر تو ہمارے نمائدے وہاں کامران وہاں پر موجود ہیں تو وہاں بتائیے گا اپ ڈیٹ کیجئے گا ہمیں ذرا سلسلے میں جی مولانا فضل رحمان کا قافلہ تو گوجر خان میں موجود ہے لیکن کارکنان کی آمد کا سلسلہ جلسہ گاہ میں جاری ہو چکا ہے رات سے ہی کارکن یہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے خاص طور پر خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں سے کارکنان کی آمد ہو چکی ہے رات بھی انہوں نے اس جلسہ گاہ میں گزاری ہے تقریباً پانچ سو اکڑ پر محیط یہ گراؤنڈ ہے ایش نائن سیکٹر میں جہاں پر مرکزی جلسہ ہوگا دھرنا ہوگا مولانا فضل رحمان خطاب کریں گے سٹیج کی تیاری جاری ہے مرکزی سٹیج تو وہی کنٹینر ہی ہوگا جس پر مولانا کراچی سے چلے ہیں اور اسی پر ہی تقریر کا سلسلہ ہو رہا ہے تو وہی کنٹینر جہاں پر موجود میرے دائیں طرف کیمرمین زیافت عباسی آپ کو دکھائیں گے سٹیج کے لیے جو جگہ مختص کی گئی ہے اس کی تیاری بھی جاری ہے لاؤڈ سپیکرز کی تنصیب جاری ہے چھوٹے بڑے پانچ سو کے قریب لاؤڈ سپیکر ہیں جو کہ جلسہ گاہ کے اطراف میں گراؤنڈ کے اطراف میں نسب کیے جا رہے ہیں سیکیورٹی بھی ہائی الٹ کا دعویٰ کیا گیا انتظامیہ کی جانب سے آج صبح ہم نے دیکھا یہاں پر سرچنگ کی گئی ہے پولیس کی جانب سے ایف سی کے ہلکار بھی یہاں پر تائینات ہوں گے اس کے علاوہ شہر کے تقریبا مختلف مقامات پر تمام شہرات پر کنٹینرز رکھ دیا گئی ہیں کئی جگہ کئی جگہوں کو تو بند بھی کر دیا گیا ہے اور مزید صورتحال کو جانچتے ہوئے انتظامیہ فیصلہ کرے گی کہ کون کون سے سڑک کو کون کون سی شہرہ کو بند کرنا ہے کارکنان اس وقت موجود ہیں آج صبح انہوں نے ناشتہ بھی کیا یہاں پر حلوے نان اور روٹی سے کارکنان کی تبازوں کی گئی ہے جمعیت علماء اسلام فے کے کارکنان پورازم ہیں کہ جلسہ کامیاب کریں گے اور اپنے مطالبات منوا کے جائیں گے بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت جلدی سے ایک بریک لینا ہے بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو ہم زندہ دلوں کے شہر کی بات کریں گے وہاں پر کتنی پولوشن ہے یہ سارا قصہ آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے علاوہ تاجروں کے مطالبات مان لیے گئے لیکن کب تک اچھی خبریں ہیں تو کتنی دیر کے لیے کتنی دیر پر اس پر اپ ڈیٹ کریں گے اور ڈاکٹر دلہنے ان سے آپ کو ملوائیں گے بریک کے بعد بات کریں گے ائر پولوشن کی اور ذکر ہوگا لاہور کا جہاں کی فضاء آلودہ ترین ہے فضائی آلودگی جانچنے والے عالمی ادارے آئی کیو ائر نے دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی جو فیرس جاری کی ہے اور اس میں لاہور صرف اور صرف دو دنوں میں دوسرے سے پہلے نمبر پر آگے ورلڈ موسٹ پولیوٹڈ سٹی اور دو روز پہلے بھارتی شہر دلی یہ فضائی آلودگی میں پہلے نمبر پر تھا لیکن لاہور کی فضاء میں آلودگی نے اسے دھکیلتے ہوئے خود پہلی پوزیشن حاصل کی ہے بہت سارے معاملات میں لاہور is نمبر ون لیکن اس میں ہے تو افسوس اور تشویش دونوں ہی بڑھی ہے بڑتی آلودگی پر کریں گے ذرا تفصیل کے ساتھ بات لیکن پہلے آپ کو ریپورٹ دکھاتا ہے بظاہر تو ہے یہ روایتی دھن جس نے سورج کی روشنی کو روک لیا ہے مگر کسافتیں شامل ہونے سے اس نے روپ دھار لیا ہے سموک کا ماہرین محولیات کے مطابق صورتحال تشویشناک ہے جو بری ائر کوالیٹی تھی وہ کل لاہور میں تھی اور آج بھی کوئی صورتحال کوئی مختلف نہیں ہے جو سیفٹی میز تھے جو پریکوشنری میز تھے وہ نہیں لیے گئے دوسری طرف محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور کی فضا میں موجود دھنلاپن معمول کا موسم ہے یہ کسی طور بھی سموک نہیں زہر الودہ ہوا میں شہیوں کو سانس لینا خاصا دشوار ہو گیا ہے سب سے بڑے متاثرین تو موٹر سائیکل سوار ہیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایکشن لے اور جو جو ممکنہ اقدامات ہو سکتے ہیں وہ اٹھائیں اس چیز کو روکیں ہر سال میں یہ ڈیفکلٹی آتی ہے ہر سالی جو عوام پریشان ہوتی ہے کیمرمن خاور محمود کے ساتھ صدرہ غیاء سمان لاہور جناب ہم اسی کے اوپر ذرا اپریٹ بھی لے لیتے ہیں ائر کالیٹی انڈیکس چار سو سے زیادہ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کے فیرس میں لاہور سب سے آگے دلی دوسرے نمبر پر رپورٹ میں بھی آپ نے جانا تناسب اس کا ہم نے آپ کو بتایا اچھا سموک کے باعث کس قدر حالات مشکل ہو رہے ہیں لاہور میں لوگوں کو کتنی پریشانی ہے کچھ انڈیکس بھی اس کے سامنے آپ کے سامنے رکھتے ہیں سما کے نوائندے محمد لقمان ہم ہمارے ساتھیں ان سے بات کرتے ہیں محمد لقمان کتنی پولوشن ہے کتنی پولوشن ہے کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں تناسب اس سب کا جو پھرکل یہ لاہور میں یہ معاملہ ہے یہ آج کا نہیں ہے یہ دوزار سولہ میں خب سولہ میں خب سے پہلے شروع ہوا دوزار سولہ میں لاہوریوں کے لیے ایک نئی چیز تھی دلی میں تو یہ بڑی ارسل سے ہو رہا تھا لیکن لاہور کے لیے ایک نئی چیز تھی آج پہ اگر آپ دیکھیں تو جو ایک ہی وائی ہے جو ائر کوالیٹی لاہور کا آج لاہور کا تین سو سے اوپر تین سو سے اوپر صبح کے وقت لیکن جو سرکاری طور پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہت کم لاہور میں سماغ ہے ہی نہیں جیسا محکمہ موسمیات بھی کہتا ہے کہ کوئی سماغ کا کنسپٹ نہیں ہے یہ سارا جو ہے ہیز ہے یعنی جو ایک گرد الود جو سیٹیوشن ہے اس کے لیے ان کے مطابق سماغ نہیں آئی لیکن ایکچولی اگر دیکھا جائے تو سچموی سماغ ہے کل امنیسٹری انٹرنیشنل نے بھی پنجاب پاکستان کے اس کو کافی لطارہ کہا ہے کہ آپ نے لوگوں کو ایکسپوز مارک کی طرف جو کال کا جو ڈیٹا دیا فور ایٹی فور تھا جو انڈیکس کے اوپر اور جو اسی طرح جو جو پارٹیکلیٹ ہوتے ہیں جو میٹر ہے پارٹیکل میٹر پی ایم ٹو پائنٹ فائیو جو کہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا وہ بھی لاہور میں تین سو سے اوپر تھا وہیا کہ جو سرکار جو ہے وہ جو کہہ رہی ہے کہ کچھ نہیں ہے ایکچولی بہت زیادہ سماغ ہوتی ہے لکمان آپ یہ تو بتا رہے ہیں لیکن میں چار تھا کہ اس سے مطالق بھی بتائیں کہ دو ہزار سترہ میں لاہور ہائی کورٹ نے کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور پھر اس کمیشن نے دو ہزار اٹھارہ میں ریکمینڈیشن بھی دین تھی کتنے امپلیمنٹیشن ہوئی؟ انہوں نے ایک سماغ کمیشن بنایا جس کا مقصد تھا کہ جو لاہور میں جو جتنی بھی ایمبینس ہے جو ائر ایمبینس ہے اس کو بہتر کیا جائے لیکن اس کے لئے اقدامات بھی کیے گئے جیسے بٹے بند کیے گئے اسی طرح جو پیڈی کی کراپ ہے اس کے ریزیڈیو جو تھے جو اس کا موڈ ہے اس کا جلانے پر پابندی لگائی گئی لیکن اس کے باوجود بھی ساری تھی چال رہی ہے کہ یہ بسیکلی ٹرانس باؤنڈری ایک ایشو ہے انڈیا میں جو ہوتا ہے وہ اس کا ایفیکٹ پاکستان پہ آتا ہے اور پاکستان میں اپنے طور پر بھی ہو رہا تو یہ دونوں چیزیں کٹھی چال رہی ہیں اس لئے اس کو ہر طریقے سے دیکھنا ہوگا چھیک ایمپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی کیونکہ اس میں صرف ایک فیکٹر نہیں ہے اوکے فیکٹرز بھی کیونکہ زیادہ ہیں اس لئے ایمپلیمنٹیشن اس طریقے سے ہو نہیں سکی بہت شکریہ بہت شکریہ لخمان آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جوائن کیا ہے حماد نکی خان صاحب نے آپ ڈی جی لاہور ڈی وی وی ایفیں ویلکم کہیں گے سر آپ کو سر سب سے پہلے سمجھنا چاہ رہے ہیں آپ سے فضائی علودگی میں جو اضافہ ہو رہا ہے لاہور آن ٹاپ ورلڈ پولیوٹس سٹی کتنا خطرناک ہے کتنا خطرناک ہے اس کی ریزن کیا ہے اور کیا اگر یہ تعویل دی جائے کہ یہ شاید اسکول کی چھٹی کے وقت لیے گئے آداد و شمار ہیں تو کیا یہ بات بالکل صحیح ہوگی کہ بھئی وہ وقت ہوگا کہ جس میں پولوشن زیادہ ہو واقعی دن کے حصے میں ایسا نہیں سر آپ اس کو بہتر ایکسپلین کر سکتے ہیں بہت شکریہ دیکھیں سماغ پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ائر پولوشن ہے اچھا اس کا جس کا آپ کے رپورٹر نے بھی بتایا کہ اس میں ایک جو میجر ایلیمنٹ ہے وہ پارٹیکولٹ میٹر ہے دسٹ پارٹیکلز ہیں اور وہ ڈیفرنٹ سائزز کے ہیں اب وہ جو پارٹیکولٹ میٹر ہے وہ صرف ونٹر میں نہیں وہ اگر آپ لاہور کی ائر کوالٹی کا ڈیٹا دیکھیں وہ سارا سال رہتا ہے اس لیے یہ جو پولوشن ہے لاہور کی ایمبینٹ ائر کوالٹی میں جو علودگی ہے یہ ساری یہ اس اس سیزن میں جو اکٹوبر سے فیبری تک ہوتا ہے اس میں یہ وزیبل ہو جاتی ہے اور اس کے فیکٹرز ایک تو یہ ٹیمٹریچر میں کمی ہیمیریٹی زیادہ ہوتی ہے آپ کی ائر انورجن اور پھر دوسری بات جو تھوڑا سا رائس ٹبل جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو پرالی کو ویٹ سے پہلے جو جلایا جاتا ہے وہ ایک وجہ ہے لیکن اس کا جو اس کا جو میجر فیکٹر ہے وہ وہیکولر پولوشن ہے جو آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ کی گاڑیاں ہیں جو آپ کی ڈیزل وہیکلز ہیں جو آپ کے ٹو سٹروک وہیکلز ہیں پھر سیکنڈ آ جاتا ہے کہ جو آپ کی انفارمل انڈسٹریل سیکٹر ہے کہ جہاں پہ ویسٹ کو ایز ایفیول استعمال کیا جاتا ہے سٹیل رولنگ فیکٹریز ہیں آپ کی یہ انٹوں کے بھٹے ہیں تھرڈ اس کے اندر ابھی بھی سالڈ ویسٹ کو کئی جگہوں پہ جلایا جاتا ہے اور پھر کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز سے دست ہوتی ہے اور پھر جو لاسٹی جو سامنے پہلے بتایا کہ رائس جب یہ ہارویسٹ ہوتا ہے اس کے بعد ویٹ کو گندم کی فصل سے پہلے وہ ٹائم کم ہوتا ہے تو جو جو یہ اس کو جلاتے ہیں لیکن دیکھیں اب یہ تو ہو گیا کہ اس کے قوزز کیا ہیں اور ظاہری بات ہے کہ یہ یہ ویسٹی بیلیٹی زیادہ ہو جاتی ہے لیکن ائر کوالیٹی آپ کی بیشتر ٹائم گندی ہی رہتی ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ایمپیکٹ ظاہری بات ہے پیشنٹس پہ ہے اس کا بزرگ افراد پہ ہے بچوں پہ ہے آؤڈر ایکٹیویٹیز نہیں کرنی کس طرح یہ جو لوگوں کو ایزما ہے ریسپاریٹی ٹریک کے ڈیزیزی زیادہ ہو جاتی ہیں لنگ انفیکشن زیادہ ہو جاتی ہے ایون کارڈیو ویسکولر جو دل کی بیماری ہیں آپ کوئی بھی پراپر اگر آپ اپیڈیمالجکل سٹیڈی کر رہے ہیں آپ کو پتا چلے گا کہ چیزیں ہو رہی ہیں اب ہو کیا رہا ہے سماغ کمیشن بنا اس کی ریکومنڈیشنز آئیں اب وہ دیکھیں ایمپلیمنٹیشن کہاں پہ ہے آپ دفعہ ایک سو چوالیس کے تحت یہ کہہ دیں کہ جی ہم نے یہ جو رائس ٹبل ہے یہ جو پرالی اور اس کو ہے اس پہ آگ لگا اس کو جلانے پر پابندی ہے آپ یہ کہہ دیں کہ جی ہم نے کچھ ای پی ڈی گئی ہے اور انہیں نے چار بھٹے بند کر دیئے یا چار جو یعنی سر یہ ایمپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے جو آپ بھی بتا رہے ہیں سر ایمپلیمنٹیشن لانگ ٹرم ویجن اور آپ انفورسمنٹ آپ کے انوارمنٹل قوالیٹی سٹینڈرڈز ہیں آپ کو ان کو انفورس کرنا ہے اکروس دا بورڈ اور ٹوینٹی فور سیون یہ نہیں ہے کہ جب ایک دم کوئی آفت پڑی ہے کچھ چیز نظر آئی وہ تو ابھی تو پبلک ہیلت ہے مرجنسی کے ہمارے دو دن کے لیے یاد رکھیں اور پھر بھول جائیں بچوں کو فکول نہیں سر لیکن دفرنٹ فیکٹرز ہیں فر ایکزامپل زیارہ کچھ انٹرنل فیکٹرز ہیں کچھ ہماری جن ہے تو وہ جو ہمارا وہ فگرز تھے وہ تھوڑا سا ایکسپین ہو سکتا ہے بلکل وہ ہم آپ کو دکھاتے تھے کہ دوبارہ سے کلرز کے ذریعے پرپل کلر کیا ڈپکر ہے ہیزرڈز ہے رہے یہ 300 سے اگر بڑھ جائے فگر اور پاک پلاہول کی فگر اس وقت 484 ہے یعنی 300 سے بہت زیادہ پرپل مینز you can not outside نہیں جا سکتے بھار نہیں جا سکتے گھر میں بیٹھی ہے اس کے بعد میں آپ بھی نکلتے ہیں آپ کے خواتین بھی بھار جاتی ہیں اس کے بعد میں آپ کے بچے بھی جاتے ہیں ماسک آپ کو use کرنا پڑے گا اگر آپ باہر نکلیں کچھ سال پہلے تک لاہور میں ایسا نہیں ہوتا تھا آبو ہوا بہت اچھی تھی بڑی تیزی کے ساتھ میں پھر اس کے بعد میں معاملات بگڑتے رہے سرحد پار سے جو کچھ ہو رہا ہے ماحولیات کی خرابی میں وہ تو ہے ہی لیکن اس کے علاوہ کیا ہے جی اس کے علاوہ وہیکلز ہیں جو کہ حالات کو اور زیادہ بگاڑ رہی ہیں فضا کو مزید پولیوٹ کر رہے ہیں اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو پور فیول کالٹی ہے وہ بھی ایک ریزن ہے تو اس سے ہم بار بار کریں کہ بہت سے فیکٹرز سب کو ایڈریس کرنا ہوگا اس مرون اور اس پرپل کی طرف نہیں جانا ہمیں گرین کی طرف آنا ہے گرین سانس لینے کے لیے بہتری بہرحال اب ہمیں ذرا آگے بڑھنا ہوگا ہم اب تھوڑا سا ایک پولیٹیکل کالر بھی شامل کر لیتے ہیں بہت ضروری ہے جی مارچ بھی ہو رہا ہے اور پھر حکومت کو چیلنجز کیا کیا یہ سب کچھ بتاتے ہیں بہت شکریہ ایک تو میں آپ کے سامنے یہ گزارش رکھنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان کے وزیراعظم عمران خان ہے اور صحیح معنوں میں پاکستان کے اندر ایک جمہوری حکومت موجود ہے ماضی میں آپ یاد رکھئے کہ ہم نے ایک لیجیٹمیٹ ریزن کی اوپر لیجیٹمیٹ ریزن کی اوپر قانونی ریزن کی اوپر جو ہمارے گریونسیز تھے جس کو اس حکومت نے اس وقت کے ڈریس نہیں کیا ہم نے اپنے ایک حق کو استعمال کرتے ہوئے مارچ جب کیا ازادی مارچ کے نام سے آپ کو یاد ہوگا پورے پنجاب کو بلعموم اور پاکستان کو بالخصوص ایک جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہمارے ہزاروں لوگ گرفتار ہوئے ہم پہ ریاستی تشدد کیا گیا ہماری خواتین کو گرفتار کیا گیا اور آپ ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتے آپ وہ سب کچھ دورانے نہیں چاہتے اور آپ نے اور اچھے اگزیمپل سیٹ کرنا چاہتے ہم نے نہیں دورایا ہم نے ہم نے نہیں دورایا اور پاکستان کے اندر یہ نئی سیاسی روایت قائم کر دی پرائم منسٹر نے کہ ہم نے جب یہ کوٹ سبزل سے پنجاب کے اندر جہاں پہ ہماری عملداری شروع ہوئی داخل ہوئے ہیں آج جب یہ اسلام آباد تک آئیں گے پنجاب کی حکومت ان کو بحافظت اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ اس مارچ کے پیچھے کوئی لیجٹمیٹ ریزن نہیں ہے ہم اس میں سمجھنے میں اور اس کو بتانے میں حق بجانب ہے کہ ہماری مذاکرتلی کمیٹی کے سامنے فضل و رحمان صاحب سمیت جتنی بھی ان کی کاسا لیس پارٹیاں ہیں ہم نے جب ان سے کہا کہ ہم نے بتائیے کہ اس مارچ کے پیچھے آپ کی ایک سبسٹینشل گریونس تو بتا دیجئے وہ بتانے میں اس کو فیل ہو گئے اس کے باوجود بھی ہم نے کوٹ سبزل سے رہ کے ان لوگوں کو لائے ہیں ایک راستے میں کنٹینر ایک پولیس والا ایک رکاوٹ بھی حکومت نے کھڑی نہیں کی ہے لیکن آپ کے پروگرام کے توسط سے اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو ہمیں کہہ رہے تھے پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے سے ٹیلیوین کو یرگمال بنایا ہویا ہے سکرینیں جو ہیں وہ ساری آکوپائیڈ ہیں جی ہم بیس لاکھ لوگ لے کے آ رہے ہیں پھر نون لیگ شامل ہو جائے گی پھر پینتیس لاکھ ہو جائے گی آج سوال تو یہ بنتا ہے کتنے آدمی ہیں سر کل لاہور میں کتنے تھے دیکھئے سر میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں اس کو آپ کسی بھی طرح سے ویریفائی کر لیجئے جب وہ ملتان سے نکلے تو سترہ ہزار تھے جب وہ خانے وال کو کروس کرتے ہوئے آگے بڑھے تو پندرہ ہزار تھے جب صبح لاہور کے اندر آزادی چوک کے اندر وہ کھڑے ہوئے تھے اور سارا دن اپنی حلیفی جماعت مسلم لیگ نون کو ٹیلی فون کر کر کے تھک گئے پندرہ ہزار کے قریب تو ٹیلی فون کال کی ہیں فضل الرحمان نے نون لیگ کو مدد کے لیے لیکن دس لوگ بھی ان کے نہیں نکلے سر سر یہ ذرا دوبارہ بتا دیں فضل الرحمان صاحب نے کتنی کالز کی ہے میں کہہ رہا ہوں محاورتن تو پندرہ ہزار کہہ رہا ہوں لیکن ان کی تو کال ہی نون لیگ میں رسیل نہیں کی ہے یہ محاورتن کا اضافہ اچھا تھا ایک زبردست لڑائی کسی کیفیت کال کنٹینر کے اندر رہی ہے اور فضل الرحمان کی پارٹی کے رہنمائے نے ان سے کہا ہے کہ آپ تو ہمیں لے کے آئے تھے لاہور کہ جب ہم لاہور جائیں گے سوہانے ہم خواب دیکھ رہے تھے سارا لاہور امڈ کیا ہوگا مسلمی نون کی لیڈرشپ یہاں ہمارا استقبال کر رہی ہوگی تو یہاں ایک لوکل لیڈرشپ بھی اویلیبل نہیں ہے سر کی معاملات آپ تک کیسے پانچیسر کوئی کیمرہ تو نہیں رکھایا وہ اندر دیکھئے دیکھئے الحمدللہ یہ حکومت وقت ہے اور ہم باخبر ہیں اور آپ تو کل چہرے آپ نے دیکھ لیے نا جی سر سر باخبر تو ہے لیکن سر کے منٹرنگ کر رہے ہیں سر ٹیلی فون کاؤز تو ٹیپ نہیں ہو رہی جی جی بالکل ہم یہ حکومت ہم حکومت ہیں وہاں پہ جو مارچ کے اندر شامل لوگ ہیں ریاست پاکستان کے باشندے ہیں آئینی طور پہ ان کے حق ہیں ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو ان کی دیکھ بال کریں اس کو آپ منٹرنگ کہہ رہے ہیں جب آپ نئے اگزمپل سیٹ کریں پلیز بات بھی مکمل کیجئے گا جب آپ نئے اگزمپل سیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں دھرنا آپ لوگوں نے کیا تھا آپ لوگ سارے کے سارے قافلہ لے کے نکلے تھے آپ نے ایک اگزمپل سیٹ کیا تھا اب یہ لوگ کر رہے ہیں اور ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں ابھی ان کو آگے بڑھنا بھی ہے تو یہ یہی فضا بنی رہے گی معاملات آگے بھی جا کے اتنے ہی سمودھ رہیں گے یہ بتا دیجئے گا اس کو ایڈریس کر دیجئے گا اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیجئے گا انشاءاللہ کئی سے سر ایسا ایسا ایمپریشن مل رہا ہے کہ مارچ یہ لوگ بھی نکال رہے ہیں قافلے ان کے پاس بھی ہیں لیکن تھوڑا انتظام بہت ان لوگوں نے بہتر کیا ہوا ہے تھوڑے ڈسپلن کے ساتھ میں آگے بڑھ رہے ہیں ان دونوں باتوں کا جواب دیجئے گا میں اس کا انتظام آپ کی حکومت وقت جو ہے امران خان کے لیڈرشپ کے اندر اس نے انتظام اچھا کیا ہے یہ ہماری ان کو اچھی کیٹ ٹیکنگ ہے کہ ہم ان کو بغیر کسی اشتعال کے لے کے آ رہے ہیں یہ ان کا انتظام اچھا نہیں ہے اور ایک سوال دوبارہ سے میں آپ کو بتاؤں حکومت وقت نے ان کو کہا کہ آپ آئیے اور پریٹ گراؤنڈ کے اندر اپنا یہ جو احتمام ہم نے آپ کے کر دیا ہے وہاں تشریف لائیے جس کی اوفیشل کپیسٹی ڈیڑھ لاکھ ہے حالانکہ جو میں کہہ رہے تھے ہم بیس لاکھ لوگ لے کے آئیں گے یہ مارچ دھرنے سے شروع ہوا مارچ میں بدلا اور اب آ کے اتوار بزار کے اکب میں واقعہ ایک پارکنگ سٹینڈ کے اوپر ختم ہو جائے گا اور ہم نے ان سے کہا کہ آپ اتنے چاہو سے آئیں گے آپ کو اتنے ہی پیار سے ان کو ویلکم بھی کر کے اور اللہ حافظ کہہ کے بھیج بھی دیں گے ان کا مارچ ہو جائے گا آپ کے انتظامات ہو جائیں گے اللہ اللہ خیر صلی اللہ ایسے ہی ہونے جا رہے ہیں سر بلکل انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی قوم ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے کل فضل الرحمن صاحب کا چیرہ آپ نے دیکھ لیا کوئی آدمی پورے پاکستان سے سیول سوسائٹی کا کوئی طالب علم انہوں نے کہا آپ کے دلوں میں میرے مارچ کی حمایت زندہ ہے بہت شکریہ میرے لوگ میرے لئے کافی یہ بھی کہا ہے انہوں نے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو اب ایک سیاسی نارے ہیں نا جی پاکستان کی قوم نے اس مارچ کو جس کا پیچھے کوئی موٹیو نہیں ہے اور آج ایک ہی معاملہ وہ حل کر پائے ہیں ایک ہی مسئلے کے اوپر اس مارچ نے ابھی تک ایڈوانسمنٹ کی ہے اور ایک چیز حاصل کی ہے وہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ آپ کی ٹیلیوین سکرین سے لے کے دنیا کی ٹیلیوین سکرین سے غائب کر دیا ہے وہ مسئلہ اخبارات کی زینت جو بنا ہوا تھا وہ نیریٹیو دنیا پوری سن رہی تھی آج اس مارچ نے صرف ایک چیز اچیو کی ہے کہ کشمیر پہ ہونے والے ظلم و ستم کی داستان جو آپ کے کیمرے آپ کے ٹیلیوین کے توسط سے اخبارات کے توسط سے دنیا کے سامنے ہم پیش کر چکے تھے پرائیم نیسٹر وہ مقدمہ دنیا کے سامنے لائم لائٹ میں لا چکے تھے مارچ نے اپنا ایک مقصد حاصل کیا ہے اور وہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ پیٹے کے لگا ہے میں نا ایکزیکٹل آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے ایسی سچویشن میں ایسی سچویشن میں کہ جب ان کے یہاں مختلف حلقوں میں انکلوڈنگ ان کے کومیڈی شوز بڑا سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے آرٹیکل 370 کو ایسے میں ہماری طرف سے یہ کہا جائے کہ مارچ میں ہم پرائیورٹی دیں گے کشمیر کو اور پھر دیگر بات کریں گے اور پھر یہی مارچ وجہ بن جائے ایک بار کہ بھائی انڈیا بھی اس کو بنیاد بنا رہا ہے ان کے یہاں کیا ہو رہا ہے سر اس کے اوپر ایک کومنٹ کیجئے گا ایک بہانہ ملائے ان کو دیکھیں آپ اس کو انڈرسٹینڈ کیجئے آپ کو انڈرسٹینڈ کیجئے کہ میں اور میری حکومت یا ہم لوگ تو کسی پر غداری کے فتحہ نہیں لگا رہے لیکن ڈوٹس ملا لیجئے آج اس مارچ کی وجہ سے کا بینی فیشری کون ہے اس کا بینی فیشری بہارت ہے رس ایس ہے اور رو ہے آج اس مارچ نے کیا اچیف کیا ہے کشمیر کے ظلم و ستم کی داستان کو پہلے صفحے سے غائب کر دیا ہے سکرین سے غائب کر دیا ہے تینگ ٹینکس کی ذہنوں سے اس کو اچاٹ کر دیا ہے آج کشمیر کو ڈنٹ پہچانے کے علاوہ جو کہ بہت ظلم ہوا ہے آپ یاد رکھئے کہ دعائیوں کے بعد آپ کے وزیراعظم نے اس مسئلے کو دنیا کے صفحے اول پہ لے آئے تینگ ٹینکس کی ڈسکشن میں آ گیا اور پھر اس کے بعد یہ کیا ہو گیا اسمان صاحب بس رہا سب بہت شکریہ آپ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ میں حضرت وقت بلکل تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے تو جناب اگر چینی یہاں آ رہے تھے اور تب ایسا تھا تب بھی برا تھا اور اب کشمیر کے اوپر تو حالہ زیادہ کرٹیکل ہے تو اب اور زیادہ برا ہوگی اور اسی لئے جو پھر گورنمنٹ کا موقع ہے وہ درست ہے کہ کشمیر کا معاملہ پرسے پشت دالنے کی کوشش لگ رہے ایک انڈین میڈیا کو پروپاگینڈا کرنے کا موقع مل رہے بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے دیگر موضوعات ہمارے ساتھ ہیں نیا دن میں ایک بار پھر خوش آمدید اور افسوسنا خبر رحیمیر خان سے اس کی اپ ڈیٹس آپ کو دے دیتے ہیں جہاں تیز گان ٹرین حادثے میں جانبہک افراد کی تعداد اب ستائیس ہو گئی ہے ڈی پیو کے مطابق جانبہک افراد میں سے کسی کی بھی شناخت نہیں ہو سکی جبکہ لاشیں ٹی ایچ کیو منتقل کر دی گئی ہیں اس معاملے پر ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے عمران عاصف نے عمران عاصف انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور جانبہک افراد کی تعداد پڑھی ہے آجی بلکل یہ افسوسناک واقعہ ہے جو رہا رپورٹ کرے اس وقت برہے وہ اخلاق انہوں کی تعداد جو میں مسلسل اضافہ کیا ہوتا جا رہا ہے آج تک بہت ستائیس حالاتے ایسی ہیں جنہیں جو ہے ڈی پی او امیر دیمور کے مطابق جو ہے وہ کنفرام ہو چکی ہیں جو بری طرح سے جھلس چکی ہے اور جن کی جو ہے وہ شناخت انہوں میں تمام مشکلات کا سامنا ہے تین بوگیوں میں ریلوے حقام کے مطابق کے دو سو دس مسافر جو تھے وہ سوار تھے جو اس میں سفر کر رہے تھے کہ یہ جو ہے اچانک لاسٹ ہوا جس کی بار تین بوگیوں میں آگ لگ گئے یا آگ لگنے کی وجہ سے جو ہے پہلے تو پانچ افراد کے ہلاکوں نے کی اطلاع تھی لیکن اب بڑھ کر جو ہے وہ تقریباً ستائیس کے قریب جو ہے سوٹی پیو امیر دیمور کے مطابق کے ہلاکتیں جو ہے وہ کنفرم کی جا چکی ہیں اور مزید جو ہے وہ حلاکتیں جو ہے امران کیا آپ اس وقت جائے حادثہ پر موجود ہیں جی بالکل اس وقت جائے حادثہ پر موجود ہوں اور اس وقت جو ہے پولیس کی بھاری نفری بھی وہاں پر پہنچ چکی ہے تو تو امران مجھے بتائی گا کہ آرمی ایویشن کے ہلیکاپٹر بھی یہاں پر پہنچیں جی بالکل آرمی جو ہے ان کی ہلیکاپٹر سے پہنچنے کی اطلاع ابھی تک جو ہے وہ پہنچ نہیں سکے اور آرمی کے بہت چکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کرتے ہیں اس وقت آپ کو اہم خبر ہم دے رہے ہیں کہ آئی ایس پیار کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ تیز گم ٹرین حادثے سے متعلق پاک فوج کے دستے ٹرین حادثے کے مقام پر پہنچ گئے ہیں آرمی ایویشن کا ہلیکاپٹر بھی حادثے کے مقام پر پہنچ گیا ہے ہلیکاپٹر کے ذریعے زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو جلد جلد بھی امداد دی جا سکے جہاں اتنے لوگوں کی جانے گئی ہیں اتنے مسافروں کی جانے گئی ہیں وہاں پر زخمیوں کو جلد از جلد بھی امداد ملے اس کے انتظامات خاص طور پر ضروری ہیں پاک فوج کے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف بھی امدادی کارروائیوں میں ریسکیو کے کاموں میں حصہ لے رہے ہیں یہ انتہائی تشویشناک افسوسناک حادثہ اس کے اوپر ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا تو یہ کچھ نیا ہے سڑک کہانی یہ بلکل ہماری ایک تازہ کوشش ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم جب یوں کر کے اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے گھر سے باہر نکلتے ہیں دروازہ لوک کرتے ہیں اور گزر جاتے ہیں اپنی منزل کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو یہ جو ہمارے اطراف کا ماحول ہوتا ہے ہم شاید اس پر دھیان نہیں دیتے جس سڑک پر آپ پیدل گزر رہے ہو سواری میں جا رہے ہو وہاں پر بہت ساری کہانیاں ہوتی ہیں تو ہم کچھ کہانیاں آپ کے لئے منتخب کریں گے اور آپ کے سامنے لے کر آئیں گے کیونکہ ایک کہانی ایک مسئلہ یا کئی مسائل یہ آج ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے جب ہم سگنل پر رکھتے ہیں تو وہاں پر ہم ضرور کچھ لمحوں کے لئے دیکھتے ہیں کہ آس پاس کیا ہے لیکن جسنا کرن بھی بتا رہی تھی تو ہم ذرا ذکر کر لیتے ہیں آج اس سڑک کہانی میں جو دہاری دار طبقہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پتھارے داروں کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ مہنگائی کے اس دور میں ان کے لئے کتنی مشکل ہے دو وقت کی روٹی کمانا بھی ان کے لئے کس قدر مشکل ہو گیا ہے تو کراچی کی سڑک کہانی خرشید عالم کی زبانی مہنگائی اور بیرزگاری سے عام آدمی تو پریشان ہے ہی لیکن دو لوگ فٹپات پر کاروبار کر رہے ہیں تھڑے لگا رکھے ہیں اور مختلف اشیاء فروغ کر رہے ہیں ہم ان سے معلوم کریں گے کہ مہنگائی سے وہ کس حد تک متاثر ہوئے ہیں جانتے ہیں ان کی زبانی انہی کی کہانی ہم زیادہ متاثر ہوئے ہیں ہر چیز مہنگی ہے کیا مان لاکے بیچے کس طرح کبر کرے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے پارہ اوپر ہونے والا ہے اور یہ لوگ خودکشیاں کرنے لگی گئے جتنی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ اس پر کوئی کنٹرول تو حکومت کرنی گئی ہے بس ایسے ہی گزارہ ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے جو کمال یہ ہے کمال یہ ہے اس وقت میں مہنگائی سے پریشان ہیں آپ کیسے گزارہ کر رہے ہیں بس اللہ کا گرہ میں بس ہو رہا گزارہ مہنگائی سے تو بہت پریشان ہیں جو چیز سو روے میں آنی تھی وہ چیز دو سو روے میں آ رہی ہے حد سے زیادہ پریشان ہیں کہ کوئی پھل کروڑ کھائی نہیں سکتے صرف سوچ سکتے ہیں بس اور کچھ نہیں کر سکتے حکومت معاشی خوشحالی کے ایک اتنے دعوے کیوں نہ کر لے عام آدمی پریشان ہے خانچہ لگانے والا سبزی اور پھل بیچنے والا سب ہی پریشان ہیں خاصلہ پر وہ لوگ بھی جن کے تنخواہ پندرہ سے بیس ہزار رفع ہے پریشان وہ لوگ بھی ہیں جن کے تنخواہ پچاس ہزار یا اس سے زائد ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عام آدمی کی زندگی اس انار کی طرح ہے کہ جس کے دانے کھٹے ہیں کامرمن قاسم رئیس کے ساتھ پرشید عالم ساما کراچی پرشید تو کراچی کے بارے میں بتا رہے تھے آپ کراچی کے علاوہ دیگر شہروں کا جائزہ لے تو وہاں بھی یہی مسئلہ ہے کوئی پول کرارنے لوگوں کو لگتا ہے سب سے زیادہ بڑا مسئلہ سب سے زیادہ متاثر کرنے والی صورتحال مہنگائی کی ہے آپ لاہور کا قصہ چھڑتے ہیں لاہور کی کہانی آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو دہاڑی دار طبقہ ہے وہ بہت بری طرح سے پریشان ہو گیا گھبرا گیا سڑ پٹا کے رہ گیا جو لوگ سڑک کنارے کاروبار کرتے ہیں ٹھیلے لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جہاں چھت میسر ہے وہاں بجلی کا بل تیرہ ہزار روپے آتا ہے کیا کھائیں کیا دیں کیا رکھیں بچت تو سوچ ہی نہیں سکتے ایک وقت کا کھانا کھانے والا یہ طبقہ کس مشکل سے دوچار ہے پہمینہ سے جانتے ہیں مہنگائی کے طوفان نے سبھی کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے کوئی وائٹ کالر ہو یا سڑک کنارے کھانے پینے کی اشیاء بیچ کر دہاڑی بنانے والا انسان معمولات زندگی تو سبھی کی متاثر ہے مہنگائی کے شڑا پر جانے سے لوگ کتنا پریشان ہیں چلیے دیکھتے ہیں اس کے دیارے سات آرتھوں بن جاتی ہے ہم یہی کام کرتے ہیں ہم یہی کام کرتے ہیں دو مینے پہلا کام صحی تھا ابھی کام صحی نہیں شکتے دیڑی توڑا کام بن جاتے پتنے میں گائی کے وجہ سے سب ہو گاہ کو ریٹ بولتے ہیں تو وہ باگ جالے داری کو مانڈیوں کے گرزہ ہی ہو چکے ہیں ٹھیک ہے مگروز ہو چکے ہیں تقریباً ادھر کاروں پر کرتے ہیں کوئی ایل ڈی ایوالا ڈھا لیتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا کبھی کچھ ہو جاتا دیڑی لگا رہا ہوں آپ یقین کریں کہ میرا کار کا جو بل ہے وہ تیرہ ہزار پہ آیا ہے اب میں کار میں کیا چلاتا ہوں میرے ایسی تو نہیں لگے ہوئے یا کوئی ایسی کو مشینری تو نہیں چاہل رہی تیرہ ہزار پہ میں نے رات کو میرا بل آیا کار تیرہ ہزار پہ جا میں نے سنا تو میرے رونگٹے کھڑے ہوگے کہ یار تیرہ ہزار پہ میں لائے نئی حکومت کی تبدیلی تو عوام نے صرف بڑتی قیمتوں کی صورت ہی دیکھی ہے ان ریڑی بانوں کا بھی کہنا ہے کہ سارا دن محنت مزوری کرنے کے بعد بچھنے والے پیسوں سے یا تو کھانا پینہ پورا ہوتا ہے یا بجلی گیس کے بل آداء کیے جاتے ہیں کیمرمن لیاقت بشیر کے ساتھ امینہ احمد سماع لاہور یہ تو لاہور کی سڑک کہانی تھی جب ایک شخص نے کہا کہ میرا بجلی قبل تیرہ ہزار روپے آیا تو یہ صرف ایک شخص نہیں آپ امیجن کر لیجئے کہ تین بڑے مسئلے کیا ہے بل فیس اور گھر کا کرایا یہ تین ایسی چیزیں جو آپ کو پریشان کر دیتی ہیں اور جب کاروبار ٹھپ ہو جب دہاری در طبقے کو مزدوری نہ مل رہی ہو کوئی آپشنز ان کے پاس نہ ہو تو ان کی پریشانی کس قدر بڑھ جاتی ہے تو فیصل آباد مکروز ہوتے چلے جا رہے ہیں مکروز ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ اور کیا کریں مجبور ہیں آخر بچوں کو کھلانا تو ہے کچھ نہ کچھ پیٹ تو پالنا ہے فیصل آباد کی کہانی قط ان مختلف نہیں ہے ویسی ہی ہے جیسے ہم نے کراچی کی آپ کو دکھائی لاہور کی دکھائی تو چلتے ہیں عثمان صدیق کے جانب پہنگائی کا جن عوام کو تو دن میں تارے دکھلا ہی رہا ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ کاروبار جو خود پاس سے جڑے ہیں ان پر بھی اس کے گہرے سائے پڑ گئے ہیں سڑکوں کی نعرے چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے والے ان لوگوں کی مہنگائی نے کیا حالت کی ہے ان سے ہی جان لیتے ہیں موٹر سیکل اور ایسی کورم بیج رہا ہوں تین سال سے لیکن اب اتنی منگیای ہوگی کہ یہ اب جس کو بھی بتاتے ہیں وہ چلا جاتا ہے لیتا نہیں ہے یہ پہلے میں اسی روپے کا ملتا تھا ایک پیچ لیکن اب ڈیٹھ سو روپے کا ملتا ہے مجھے بیس سال ہو گئی سڑک کنارے میں یہ چوہ مار گولییں بیجتے ٹھیک ہے سو میں سے نیڈنوے فیصد ہمارا جو کام ہے وہ بالکل ویک ہے پہلے پندرہ سولہ سو روپے سیل تھی اس میں سے پانچ سات سو روپے بائیتا تھا اب دو سو روپے صبح کا کمائی ہے فٹ پاس سے چند سو روپے کمائی کرنے والوں کی تو آپ نے سن لی اب بات ان دھیاری دار مزدوروں سے بھی کر لیتے ہیں مزدوروں ساتھ آٹھ سو روپے دھیاری ملتی ہے اگر لگ جائے تھا نہ لگ جائے تھا تکرین دس دن ہو گئے مزدوری نہیں ملی شاہون صبح آیا ہیں بائے بائے کے شاہون کھار جا رہے ہیں کھا لیا رنگ روکن کا کام کرتے ہیں آٹھ سو نو سو آزار پر دھیاری مل جاتی ہے جو ایک دن آدمی کھا لیتا ہے چاہ دیں کام نہیں ملتا اس نے بہت مسئلہ ہے منگیائی ہے نا یہ کام ملے گا روزی چلے گی سب گروپت ختم ہوگی منگائی نے سب کو ہی اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے سندکار ہو دھیاری دار مزدور یا پھر ٹھیلے لگانے والے سب کے سب ہی پریشان ہیں کیمہمین کدیر الرحمان کے ساتھ عثمان صدیق سامہ ٹھیک ہے اب ہم آپ کو ملتان کا حفال بھی بتا دیں سڑک کنارے یہاں پر چھوٹا کاروبار کرنے والے کوٹ اور بیگر کپڑے بیچنے والے بچوں کے سکول کی پیس نہیں بھر پا رہے اس کے لیے بہت پریشان ہے وہ کہتے ہیں کمائی کم ہو گئی ہے اب جائیں تو جائیں کہاں اب کریں تو کریں کیا اسی پر اپڈیٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے امجد مالک بلکل بڑتی مہنگئی سے ہر شخص پریشان ہے چاہے وہ دکاندار ہو اس سے کوئی اور کاروبار ہو سب ہی بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں اس وقت میں موجود ہوں ملتان کے ایک سڑک کنارے جو فٹ پات کے اوپر جو لوگ ہیں انہوں نے اینکے بھی سجائی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ جو واسکٹ ہیں وہ بھی یہاں پر لگائی ہوئی ہیں یہ لوگ بھی بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں میں ان کے زبانی جانوں گا کہ ان کا کیا کہنا ہے جو سڑک کنارے ان کا روزگار وابستہ ہے بھائی مجھے بتائیے گا کہ کاروبار کتنا ایفیکٹ ہو رہا ہے کہ پہلے منگئی کم تھی یا منگئی بڑھتی جا رہی ہے کتنے آپ متاثر ہوئے اور گھر کا خرچہ کیسے چلتا ہے اس تمام کاروبار سے بہت زیادہ بہت زیادہ پرک پڑ گیا کام پہ بے منگئی منگئی پہ بے آج کل جو ہمارا بحالات ہے بلکل ٹپ ہوا کڑا ہے کاروبار جو ہے پہلے کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا آج کل اتنا منگئی ہے جو پچھے سی معلہ میں بہت منگئی مل رہے ہیدھر بھی جو آ جاتے کہتے ہیں یہ منگئی ہے بس جتنا سل ہوتا تھا وہ عدو عدو ہو جاتے پہلے جو ہو جاتا تھا دس ہزار وہ آج کل تین ہزار بھی نہیں ہو رہے بلکل جس طرح آپ نے جانا یہ ایک اہم یہاں پہ عام شہری جنہوں نے سڑک کنارے یہ تمام چیزیں لگائی ہوئی ہیں وہ بھی بہت زیادہ متاثر نظر آ رہے ہیں ان کے مطابقے اتنی منگئی ہے یہ کس طرح اپنا گزر بسر کرنا اگر ایک دکان لیتے ہیں تو وہاں پہ اڈوانس بہت زیادہ ہے تو ان تمام لوگوں کا جو کاروبار ہے کٹھپ ہو کے رہ گئے ہیں تمام لوگ بہت زیادہ ہمیں مشکل میں اور پریشان نظر آ رہے ہیں ماہ ربی الاول اس میں ہمیں خاص سیگمنٹ آپ کے لئے لائے ہیں میری نات میری آواز مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام آقائے دو جہاں نبی آخر الزمہ کی بارگاہ میں گلہائی عقیدت اور درود السلام پیش کرنے کا سلسلہ نیا دن میں بھی جاری رہے گا اور ہم آپ کے لئے نیا دن میں لائیں گے ملک کے مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے ناتخواہ جو اپنے مخصوص انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کے لئے اپنے محبت اور عقیدت کا اظہار کریں گے آج ہمیں جوائن کیا ہے ناتخواہ سیرش ایوب آوان نے سیرش ویلکم کہیں گے آپ کو اسلامباد سے آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے کیسی ہیں آپ الحمدللہ جی میں بالکل ٹھیک ہوں سیرش کن کا کلام آج آپ نے منتخب کیا ہمیں سنانے کے لئے جی آج کلام میں پیش کروں گی پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا بہت ہی خوبصورت کلام ہے اور اسے خالد حسنین خالد صاحب نے پہلے پڑھا ہے پلیز میں چاہوں گا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا اے میرے آقا کرنا کرنا حق تو میرا بھی ہے تو کسی کو بھی اٹھا تکا نہیں اپنے دل سے تو کسی کو بھی اٹھا تکا نہیں اپنے دل سے کسی شان کسی شان ایسا کرنا مجھ پہ بھی جشمیں کروں دشمن آجا جائے یا رسول اللہ دشمن آجا جائے تو اٹھے گئے وہ پہ چانا چادر سوڑے آن دشمن آجا جائے تو اٹھے گئے وہ پہ چانا چادر اس نے اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا اس نے اخلاق سے مجھ پہ ماں خشے میں نصیر ان کی نظر پہ ہی گئے مجھ پہ ماں خشے میں نصیر ان کی نظر پہ ہی گئے کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا مجھ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے یہ تیرا کام ہے آمنہ کے درہ یتیم ساری امت کی شفاعت تنے تنہا کرنا سہرش بہت شکریہ آپ نے کلام پیش کیا جس میں مروزانہ کوشش کریں گے کہ ایک ناتخواہ ہر شہر سے ہم بلائیں اور بارگاہی عقیدت میں وہ نات پیش کریں ہم روز ایسا کریں گے اور اب تھوڑا سا آگے بڑھنا پڑے گا تھوڑا سا ایک آدھا اور خبر ہیں ہمارے پاس میں وہ بتا دیتے ہیں کچھ اچھے اچھے ایکزمپلز ہوتے ہیں ان کو آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہوتا ہے کوئٹا کی بات کرتے ہیں یہاں ہاتھوں سے محروم چودہ سالہ علی گوھر اپنے پیروں کی مدد سے ایسے فنفارے بناتا ہے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جائیں نورال عارفین اسی پر رپورٹ کر رہے ہیں پتنگ کی گیلی ڈور کھمبے سے ٹکرائی اور بجلی کے دوڑتے کرنڈ نے نو سال کے علی کے ہاتھ چھین لیے پانچ سال کے عرصے نے مریعباد کے علی گوھر کو حمد کی مثال بنا دیا اس نے سکول چھوڑا نہ اپنے فن سے لگاؤ سے دوری اختیار کی ہاتھ کے بجائے اب یہ پاؤں سے خوبصورت پینٹنگ بناتا ہے معذور ہو لوگ نہیں جس کے ہاتھ یا پاؤ کٹے ہو جو سارا دن گرد پر پڑھا ہو اقل سے معذور ہو نوی جماعت کے طالب علم علی کی ایک خواہش ہے خلا سے ایک بار زمین کو ضرور دیکھے مصویر تو یہی بننے ہیں بننے کا شوق ہے لیکن اگر سکول وائس سے کہا جائے پڑھائے وائس سے تو ایسٹرونوٹ بننا چاہتا ہو علی نے معذوری کو پاؤں کی زنجیر بنانے کے بجائے اسے ایک نئی راہ کے طور پر چن لیا ہے زندگی سے کوئی شکوے شکایت بھی نہیں اور ابھی ہمیں بڑھنا ہے بریک کے جانب تو بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کے سامنے رکھیں گے ڈاکٹر دلہن کی کہانی ٹیٹیل کے ساتھ لیکن بریک کے بعد نیا دن میں نئے سیرے سے خورشاہ مدید ایک ایک جو ٹرین حادثہ ہوا ہے نا افسوسناک حادثہ اور یہ معاملات مزید خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں کچھ فگرز ایسے سامنے آ رہے ہیں تو ہم یہ چاہ رہے تھے اپنے موضوعات پر بڑھنے سے پہلے لیاقت پو ٹرین سانہے کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر تیز گام ایکسپریس کی تین بوگیوں میں آگ لگی تھی اب یہ خبر آ رہی ہے کہ جہاں بحق مسافروں کی تعداد انتالیس ہو گئی ہے تھرٹی نائن یہ اموات ہیں کہ جو سامنے آئی ہے اور اس کے علاوہ جو زخمیوں کی تعداد ہے وہ بھی بڑھتی چلی جا رہے ہیں ان کو فوری طور پر ٹریٹ کیا جائے اس کے لئے اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے ریسکیو کا کام کیا جا رہا ہے اور ٹی ایچ کیو منتقل کیا گیا ہے زخمیوں کی بڑی تعداد کو وہاں پر ان کو طبیعی امداد دی جا رہے ہیں یہ خبریں بھی سامنے آ رہے ہیں یہاں تک پہنچنا یہاں سے زخمیوں کو لینا ان کو لے کر اسپتال لے کر جانا اس میں ذرہ ذرہ دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ پاک آف فوج کے جوان بھی یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے یہاں سے موف کیا تھا زخمیوں کو ہیلیکاپٹر یہاں پر ایوییشن کا آیا اور جو زخمیوں نے اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا اس سے مطالق بھی کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ دی تھی انتالیس زخمی جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے ان کی حالت سے مطالق بتایا جا رہا ہے کہ حالت کئی مریضوں کی تشویش نہ کہ کئی جو اس میں جلسے ہیں اور اب اس کے اوپر اس حادث سے مطالق یہ بھی پتا چلا کہ ناشتہ بنایا جا رہا تھا ٹرین کی بوگی میں چولا رکھ کے چولا جلا کے اس وجہ سے یہ حادثہ ہوا آپ سے کچھ دیر پہلے اسسسٹنٹ کمیشنر لیاقت پور نے بات کی تھی اور انہوں نے بتایا تھا ان کے مطابق جو زخمی ہیں ان کو منتقل کیا گیا ٹی ایچ ایو انہوں نے کیا کہا تھا آپ کو دکھاتے ہیں تو 33 لوگ انجرڈ ہوئے ہیں آج اس میں جو کچھ کریٹیکل انجرڈ ہیں ان کو رحیم یارخان شفٹ کیا جا رہا ہے اور جو ڈیتھ ٹال ہے وہ بڑھ سکتا ہے ابھی بوگی میں سے کچھ ایسے ہیں جو بوگی کے اندر رہ گئے تھے ان کو نکالا جا رہا ہے تو فیلحال جو کنفرم فیگر ہے وہ 39 ہے تو اس کے بعد جیسے جیسے آپ دیکھ رہے اس کے آپریشن جاری ہے تو پھر آپ کو اس کے حوالے سے خبر ملتی رہے گی اسسسٹنٹ کمیشنر آصف اقبال گفتو کرتے لیکن ابھی تاثرین خبر آ رہی ہے کہ ڈیتھ ٹال 50 تک پہنچ چکا ہے پچاس ہلاکتیں بتائی جا رہی ہیں اس خبر سے مطالق آپ کو ہم اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے نمائندے امران آصف نے امران یہ بتائی گا کہ آپ صبح سے کور کر رہے ہیں کیا یہ معلوم ہو سکا ہے تین جو بوگیاں جن میں آگ بھڑکی تھی ان میں کتنے مسافر تھے اور جس طرح آپ خبر آئی کہ پچاس ہلاکتیں ہوئی ہیں اب زخمیوں سے مطالق بھی بتائیں انہیں شفٹ کر دیا گیا ہے یا بھی کیا جا رہا ہے ان کی حالت کیسی ہے جو بالکل جو ٹوٹل تین بوگیاں تھی ان میں تقریباً دو سو دس مسافر تھے جو سوار سے جو اپنا سفر کر رہے تھے اور جو ہلاکت ہے اس کی تازہ ترین جو ریکس ٹو وان وان ٹو ٹو کے مطابق پچاس ہلاکتیں جو ہے وہ اس وقت تک کنفرم ہو چکی ہیں اور نوے سے زائد ایسے مسافر ہیں جو شدید زخمی ہیں جنہیں جو شدید زخمی ہیں کچھ کو باولپور کے وکٹوریا اسپطال منتقل کیا جا رہا ہے کچھ کو جو ہے شیخ زائد اسپطال منتقل کیا جا رہا ہے تشویشناک حالت کتنے مسافروں کی ہے کیا پتہ چل سکا اس وارے میں جو تقریباً تشویشناک حالت بتائی جا رہی ہے وہ آٹھ سے زائد ایسے مسافر ہیں جن کی تشویشناک حالت ہے جنہیں وکٹوریا اسپتال باولپور میں منتقل کیا گیا ہے جبکہ دس سے زائد مسافروں کو شیخ زائد اسپتال کے پن یونٹ میں شمن منتقل جا ہے جن کی حالت تشبیشنات بتائی جاتی ہے باقی تقریباً وہ پچاس کے قریب زخمی ہیں جنہیں ٹی ایش کیو لیاکپور منتقل کیا گیا ہے اور حادثے کے مقام سے متعلق کیا بتا سکتے ہیں آپ ہمیں کیا وہاں سے زخمیوں کو کلی طور سے موف کرا دیا گیا ہے وہاں پر اب ہو کیا رہا ہے ایک بہت بڑی تعداد ہے مسافروں کی تقریباً دو سو دس سے زائد مسافر ان تین بوگیوں میں وہاں پر موجود تھے ریسکیو کا جو عمل ہے وہ اس وقت جاری ہے آگ پر قابو پالیا گیا ہے اسکیننگ کا جو کام ہے وہ کیا جا رہا ہے جس طرح جو جو اسکیننگ آگے بڑھتی جاری ہے اس طرح سے ہلاکتوں کی تعداد میں جو ہے وہ شافہ ہوتا جا رہا ہے اور جو زخمی نہیں ہوئے مسافر ان کے بارے میں بتائیے گا قریبی اسٹیشن کیا ہے ان کو ریلوے حکام یہاں سے آگے لے جانے کے لیے کیا کر رہے ہیں اس علاقے سے موو کرانے کے لیے کیا کر رہے ہیں جی بالکل ریلوے حکام کی جانب سے تو موو کرانے کے لیے کوئی سلسلہ نہیں ہے لیکن جو مقامی انتظامی ہیں ان کی جانب سے ان کے لیے جو ہے وہ متقادل گاڑی ہیں جو ہے وہ انہیں فرام کر دی گئی ہیں جو قریبی سٹیشن قریبی سٹیشن کون سے ہے لیاکت پور جو ہے وہ قریبی ریلوے سٹیشن بتایا جا رہا ہے یہ چھوٹا اسٹا تاوری ریلوے سٹیشن ہے جہاں پر یہ ہواکیہ جو ہے وہ پیش آیا ہے اس وقت جو ہے وہ اسکیننگ کا عمل جو ہے وہ جاری ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ تعداد جو ہے ہلاکتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس وقت تقریباً پچاس کے قریب ایسی ہلاکتیں جو ون 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 ٹو ٹو نے کہا ہے کہ پچاس ہلاکتیں آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے جو زخمی ہیں انہیں بہاولپور کے وکٹوریا ہسپٹل شیخ زید ہسپٹل اور ہلاکتوں کے ٹی ایچ کیو میں منتقل کیا گیا ہے جانبھا کفراد کی تعداد پچاس ہو گئی ہے اس سے متعلق اپ ڈیٹ ہم آپ کو کر رہے تھے لیکن جو زخمی ہیں ان سے متعلق بتائیں کہ تین ہسپٹالوں میں انہیں منتقل کیا گیا ہے اور اس سے متعلق ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور اب کوشش کریں گے کہ علاقے میں جو لوگ موجود ہیں جو حکام ہیں ان سب سے بھی بات کر سکے اور اپنے بیورو چیف ملتان سے ہم بات کرتے ہیں سلسلے میں آمیر اقمال ہم کو جوائن کر چکے آمیر اقمال بتائیے گا اس حادثے کے بارے میں ریسکیو کس طرح سے کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں زخمیوں کے بارے میں اور جا بھگ چلو ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی جی بالکل یہ جو ایک افسوسناک واقعہ روم با ہوا ہے اس نوالے سے باول پور رہیم جار خان اور ملتان کی ریسکیو جو ہے اس کو اپریٹ کر رہی ہے بڑی تعداد میں ریسکیو کی ٹیمیں وہاں پر پہنچ چکی ہیں جو جن میں نوے افراد کا کہا جا رہا ہے جو متاثر ہوئے ہیں اور ان میں سے پچاس جو حلاکتیں ہیں وہ تجابت کر چکی ہیں اور مقامی جو انتظامی ہے وہ بھی موقع پر پہنچ چکی ہے اور ائر بات کے ذریعے ملتان میں بھی کچھ جو زخمی ہے ان کو یہاں پر بھیجا جائے گا بات آپ کی کٹ رہی ہے مکمل بھی کریں ساتھ میں عامر اقبال یہ بھی بتائیے گا ریلوے حکام محکمہ ریلوے ان کے لوگ کتنے زیادہ تیار ہیں اس ساری صورتیال کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ سوال ہم شیخ رشید صاحب سے پوچھ لیتے ہیں شیخ صاحب بہت افسوسناک حادثہ ہے بہت شکریہ آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں پلیز اس کے تھوڑے سی ڈیٹیلز ہم کو بتا سکتے آپ دیکھیں جی صبح چھ ساڑھے چھ بجے سے جو ڈیٹیل ہیں کہ یہ دو تبلیغی جماعت کی جماعتوں نے یہ دو کوچز بک کی تھی جو صبح ناشتاج بنا رہے تھے تو اس میں وہ سلنڈر دونوں پھٹے ہیں ایک کے بعد دوسرا پھٹا ہے جس سے یہ دونوں کوچز اور صاحب کی ایک بزنس کلاس متاثر ہوئی ہے ایک ٹرین چل رہی تھی جب انہوں نے کھیچا تو وہ رکھی جس میں چھاریس سے پچاس لوگوں کے جانبک ہونے کی اطلاع ہے آرمی سے ریکویسٹ کی ہے آرمی پہنچ گئی ہے ہمارے پاس پرائیویٹ ہیلیکاپٹر میں ایمبولنس لے جانے کی زخمیوں کو کوئی جگہ نہیں برن یونٹ وہاں کوئی نہیں ہے برن یونٹ ایمن رابل پنڈی اسلام آباد میں نہیں ہے تو یہ سات کروڑ پیسنجر ہم لے جاتے ہیں سالانہ اور یہ ایک لاکھ پیسنجر ہمارا پڑھ گیا ہے یہ دو لاکھ پیسنجر جاتے ہیں اٹھائیس تاریخ سے لے کے دس نومبر تک جی تبلیگی اجتماع ہوئے ہیں تو یہ وہاں قیام کے لیے اپنا راشن واشن بھی ساتھ دے چلتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کس سٹیشن سے کتائی ہوئی ہے میں نے آپ سے خود ارز کر دیا ہے کہ ہم سات سٹیشنوں پہ ہمارا سکیننگ سسٹم ہے پانچ سو اسی پہ نہیں ہیں اب وہ سکیننر بھی لاکھوں روپے میں آتے ہیں مالی حالت یہی ہے کہ جو ہمارن کرتے ہیں وہ ہی ریلوے پہ لگا رہے ہیں اور اسی سے خسارے سے باہر مکال دیں تو یہ ایک حادثہ ہے ایک اخلاقی گراوٹ کا سبوت ہے شیخ صاحب دو پہلو آگئے سامنے اس کے شیخ صاحب اس کے دو پہلو سامنے آگئے ایک تو یہ کہ وہ لوگ بڑے سہولت کے ساتھ میں یہ اتنا بڑا رسک تھا وہ سامان لے کے کر دیا اور یہ حادثہ ہو گیا دوسرا پہلو سر اس سلسلے میں یہ رہا کہ ایک تو یہ کہ سٹیشن سے وہ ٹرین کے اندر سامان لے گئے دوسرا یہ کہ ٹرین کے اندر ایسا کوئی عملے کا کوئی شخص نہیں تھا کوئی فرد نہیں تھا جو اٹلیسٹ اس نے یہ کیا ہوتا کہ ان کو دیکھ لیا ہوتا ان کو وارننگ دے دی ہوتی سر صبح صبح کا وقت تھا دونوں پہلو ہے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں گزارش یہ ہے یہ دو لاکھ لوگ یہ کر لیتے ہیں کچھ نہ کچھ ایسے حالات ہمیں اس پہ نوٹس لینا ہوگا ہم نے دیکھیں پہلی دفعہ موجودہ حکومت میں ہم نے کوئی کنٹریکٹر سے پیسے نہیں لیتے جو ٹھیکا ہوا ہے ٹنڈر کا کھانے کا لنچ کا ڈینر کا ناشتے کا وہ ہم ٹرین سے وصول کرتے ہیں اس کے باوجود یہ اجتماع کے لوگ اپنے لیے جو لے کے جاتے ہیں سمان راشن واشن وہاں رہنے کا اس میں یہ چولا بھولا بھی حادثے کے بعد ہم یہ بات کریں گے کہ ہم سختی کریں گے سر ٹھیک سر سیفٹی پریکوشنز کہاں گئی پھر دیکھیں سیفٹی پریکوشنز کتائی ہوئی ہے تو حادثہ ہوئے ہماری بھی غلطی ہے اور ان کی بھی غلطی اور سر یہ بھی بتا دیجئے گا کہ اب مسافر وہ سارے کے سارے پروٹیکولز فالو کریں وہ ساری کی ساری احتیاط فالو کریں اس کو کس حد تک اور کیسے ممکن بنائیں گے عملی طور پر سلسلے میں سر کیا کیا جائے گا سر یہ سہولت تو مسافروں کے لیے ہوتی ہے نا اس میں تو وہ زیادہ سفر کریں گے مسافر ہی مسافر ہی کوشش کرتے ہیں کہ چوری چھپے سامان لے جائیں مسافر ہی کوشش کرتے ہیں روکنا کس کا کام ہے ہمارا کام ہے ہمیں روکنا چاہیے سخت کانون مناتے ہیں سر آپ سر آپ اس کو بھی تھوڑا سا الیبریٹ کیجئے گا شخصہ غفلت ہے سر یہ فرمائیے گا شخصہ یہ فرمائیے گا آپ کو پتہ ہے کہ دو لاکھ سے کیا آس پاس یا دو لاکھ سے اوپر مسافر ہوں گے وہ ایک شہر سے رائیوینٹ کی طرف جائیں گے دوسرے شہر جائیں گے دوسرے مقام جا رہے ہوں گے کچھ روٹین میں ہی سارے کے سارے انتظامات تھے محکمہ ریلوے کے کچھ آپ لوگوں نے خاص طور پر اس صورتحال میں کیا ہوا نہیں تھا کیونکہ ہم کو پتہ ہے سر کانشکنسز کیا ہے آپ یہ پوچھیں کہ وہ خود رائیوینٹ دو دفعہ گیا ہے اس نے دیکھیں انہوں نے اس ٹیشن کو کھول دیا تاکہ ان کو دوسری ٹرینوں پر بوجھنا پڑے ایک سو چونتیس ٹرینوں کو سٹاپ دے دیا ہے وہاں عملہ دیا ہے لیکن یہ انسانی کوتائی اور ریلوے کی غفلت جو ہے اس سے یہ حادثہ پیش آیا یہ پیش آیا ہے سر جس جس کی غفلت ہے سر جس جس کی غفلت ہے اس کو اس کے خلاف ایکشن کریں گے کیا کیا ایکشن لیا جائے گا کس کے سطح پہ کیا ہوگا سر لوگوں کے اتمنان کے لیے بتائیے ابھی تو ہمیں پیسنجر زخمیوں کو پہنچا دینے سر تین بوگیاں تھیں کتنے مسافر تھے اس میں تین بوگیوں میں کتنے مسافر تھے یہ ستر سے ستتر پیسنجر کی ایک بوگی ہوتی ہے کیونکہ سر ہماری خبر ہے کہ دو سو دس تھے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ تین بوگی میں دو سو دس مسافر ہوں سر اس وقت پاکستان میں پیسنجرز جو ہے وہ اگر ایک سو کی قپستی ہے ایک سو چالیس بیٹھ جاتے ہیں ایک سو ساٹھ بھی بیٹھ جاتے ہیں کیا کریں ہم نے لوگوں کا بھی تو خیال رکھنا ہے آپ بطور ریلوے منسٹر سوچیں ایک آدمی کہتا یہ لو پیسے اور مجھے ٹکٹ دو میں نے کھڑا ہوتے جانا ہے اور ایسے خیال کیا اس قدر آنکھیں بند بھی نہیں کی ان سے غفلت بھی نہیں کی انہوں نے آنکھیں میچ لیں انہوں نے کہا جو ہو رہا ہے ہو لینے دو اور پھر یہ حادثہ ہو گیا شیخ صاحب دیکھیں آپ ایسے سخت جملے استعمال کریں نہیں میں بالکل سخت جملے استعمال نہیں کر رہی شیخ صاحب دیکھیں یہ اتنے سارے لوگوں کی جان گئی یہ اتنے سارے زخمیوں گئی آپ کو سن لوگوں کی غفلت کی وجہ سے بھی گئی اور دونوں کی دونوں کوچز متاثر ہوئی ہیں ان کو اتنا خیال ہونا چاہیے ان لوگوں کو کہ ہم انسانی جانوں سے کھیلنے لگیں میں کوئی ولی یا میں کوئی ایسا نہیں ہوں میں تو سخت قانون ہی لگا سکتا ہوں لوگ قانون سے نہیں لڑتے سمجھنے کی کوشش کریں شیخ صاحب میں نے دونوں معاملاتیں ظاہر ہے ایک تو irresponsibility دوسرا جس طرح آپ نے کہا کہ مسافروں کی اپنی بھی responsibility تھی اس کو بھی ملحوز خات رکھنا چاہیے تھا آپ صاحب موجود ہے شیخ صاحب بہت شکریہ اور آپ جس طرح کہہ رہے تھے کہ capacity جتنی بھی ہو بھوگیوں کی بارحال زیادہ مسافر سوار ہوتے ہیں کیونکہ ہماری reports کے مطابق 210 مسافر تھے جن میں سے احادثے کے بعد جب report ہوئے تو 50 جانبہ حق ہوئے ہیں اور یہ اس طرح کا واقعہ ہے کہ اس کے بعد میں نہ چاہتے ہوئے بھی سخت جملہ سخت لفظ ادا کرنے پڑ رہے ہوتے ہیں اور اگر یہ لگے گا کہیں پر بھی ہمیں کہ آپ کے انڈر اتنے سارے معاملات ہیں اور آپ کہیں کہیں ہمیں بے بس محسوس ہوں گے تو پھر بتائیے کہ ہم سوال کس سے کریں گے کیونکہ یہ تو بہت آسان تھا کہ میں جواب نہ دوں یا میں چلا جاؤں یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے ساری کی ساری بہرحال جو کچھ وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب نے نیا دن سے بات کرتے ہوئے سمہ سے بات کرتے ہوئے بتایا وہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے انتظامات کر کے رکھے تھے لیکن غفلت ہوئی ہے انہوں نے اپنی غفلت فوری مانی ہے انہوں نے ساتھ کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جس نے بھی اس ٹوف کو چولے کو اندر جانے دیا ہے اس کے خلاف ایکشن ہوگا جنہوں نے گنجائش سے زیادہ لوگوں کو ٹرین میں سوار ہونے دیا ان کو بھی ڈھونڈا جائے گا ان کو بھی سزا دی جائے گی جو سزا بنے گی ویسی سزا دی جائے گی لیکن ساتھ میں انہوں نے شکوا کیا کہ لوگوں کو اپنا خیال خود نہیں ہے کون چولے لے کر گیا اندر یہ تو دیکھا جائے گا لیکن ساتھ میں پسنجرز کی اپنی بھی مسافروں کی اپنی بھی کچھ ذمہ داری ہے نہ صرف یہ کہ وہ اپنی جان کی پروا کرے وہ ان کی بھی پروا کرے جو ان کے ساتھ میں سفر کر رہے وہ چولہ لے کے چلے گئے انہوں نے ناشتہ بنانا شروع کر دیا انہوں نے کھانا بنانا شروع کر دیا انہوں نے ریل کے اوپر ریلوے کے اوپر ریلائے نہیں کیا انہوں نے یہ سوچا کہ راستے میں کچھ نہیں کھانے کو ملے گا تو یہ بھی ایک یہ بہت بڑی وجہ بنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ دکھائی دیرے دھماکے کا سبب بنے آگ لگنے کا سبب بنے سیلینڈر ہے چولے ہے یہاں پر ہے دو درجن انڈے اوبالنے کے لیے اتنی بڑی غفلہ جس کی وجہ سے جانے چلی گئی تو یہاں پر ظاہر ہے ریسپونسیبیلٹی مسافروں کی ہوتی ہے اور نہ صرف مسافروں کی جنرلی کسی بھی ادارے میں کسی بھی جگہ پہ جو رولز بنایا جاتا ریگلیشنز بنایا جاتے ہیں ان پر عمل درامت تو خود کرنا ہوتا ہے کوئی کرائے گا نہیں کرانے کی ضرورت پیش بھی نہیں آنی چاہیے ٹھیک ہے ریلوے کا عملہ ملوث ہے اس طرح سے کہ رولز اور ریگلیشنز کے درجیاں انہوں نے بھی اڑا دی کچھ امپلیمنڈیشن انہوں نے بھی کرانی تھی وہ نہیں کرا سکے اس پر آپ کہہ دیں ریسپونسیبیل ہیں تو ٹھیک ٹکٹ خریدنے سے لے کے اس ٹرین میں سوار ہونے تک کسی نے کسی کو نہ دیکھا نہ پوچھا جو مسافر آ رہے تھے وہ بھی آنکھیں بند کر کے جا رہے تھے اور جو لوگ سارے انتظام پر معمور تھے ان کی آنکھیں تو کھلی ہی نہیں انہوں نے تو لوگوں کو جانے دیا اچھا ہم نے شیخ صاحب سے پوچھا تھا کہ تین بوگیاں کتنے مسافر سوار تھے ہم نے صحیح اگزیکٹ فگر ان سے پوچھنے کی کوشش کی تھی بہرحال ان کا جواب آپ کے سامنے تھا اگزیکٹ فگر ہم کو بتائی ہمارے بیورو چیف نے تو انہی کی طرف چلتے ہیں آمیر اقبال ہمارے ساتھ ہے آمیر اقبال تین بوگیاں دو سے دس مسافر اور پھر اس کے بعد میں پچاس مسافر جا بہاق ہوئے وزیر ریلوے کی بات آپ نے بھی سنی ذرا آپ بھی اس پہ بتائیے گا جی بلکل یہ تین بوگیاں تھیں اور ریلوے کی آپ کوتہ ہی کوئی یہ عالم دیکھیں کہ کسی بھی ریلوے سیشن پر کوئی چیکنگ کا سسٹم نہیں ہوتا کسی لحاظ سے پوچھ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے یہ سانے آئے دوے افراد اس میں متاثر ہوئے ہیں اور پچاس سے جو حالاتیں ہیں وہ تجاوز کر چکی ہیں ریسکیو کے مطابق اور جن کو مختلف علاقوں میں اب شفٹ کیا جا رہا ہے جس طرح وزیر ریلوے کہہ رہے تھے کہ مادی میں بھی ایک سانیہ رونو ماہ ہوا تھا آئیش ٹائنکار کا بہاول بور کے علاقے میں احمد بور شرکیہ میں تو اس وقت بھی برن یونٹ جو بہاول بور وہ بھی اتنے ورکنگ میں نہیں تھا اور ساتھ کے اریاز میں نہیں تھے ہمارے اب کیا سیچویشن ہے برن یونٹس کی وہ خود کہتے ہیں کہ برن یونٹس نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ پنڈی اسلام آباد میں بھی نہیں ہے سیچویشن کیا برن یونٹس کی اور دوسرے یہ کہ غلطی کے اوپر یہ کہہ دینا کہ ہاں جی ہماری غفلت تھی یہ کافی نہیں ہوتا ایک کے بعد ایک حدثہ ہوئے چلے جا رہا ہے تو ریسپونسیبیلیٹی اگر یہ کہا جائے کہ مسافروں کی بھی اوتنی تھی جتنی ریلوے کے محکمے کی تھی تو اس کو بھی تھوڑا سا الیبریٹ کیجئے گا اب آپ کو میں لیٹس یہ جو اپڈیٹ آئی ہے کہ ساٹھ ہو گئی ہیں حالاتیں ساٹھ حالاتیں ہو گئے ساٹھ حالاتیں آمیر اقبال ہمارے ساتھ رہیے گا بیورا چیف ملتان آمیر اقبال ہمارے ساتھ انتہائی افسوسنا خبریں رحیمیار خان سے آ رہی ہیں انتہائی افسوسنا خبریں اس ٹرین حادثے کے بعد سامنے آ رہی ہیں پہلے ڈیتھ ٹول پچاس تھا اور اب جن مسافروں کی جانے گئی ہیں ان کی تعداد ساٹھ ہو گئی ہے اور وہ مسافر الگ ہیں کہ جن کی حالت تشویشناک ہے کہ جو زخمی ہوئے تھے جن کو اسپیتال موف کیا گیا جن کو پاک فوج کے دستے ٹرین حادثے کے مقام سے اسپیتالوں تک لے کر چلے گئے ریسکیو ہو کام اس سے پہلے پچاس بتا رہے تھے اور اب جو افراد جابہ ہوئے ہیں ان کی تعداد بڑھ کر ساٹھ ہو گئی ہے اور جب یہ سوال شیخ حشید صاحب سے کرتے ہیں تو جواب آتا ہے میں آپ سے جانا ہی چھا رہا ہوں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریسکیو کا مکمل ہو چکا ہے تمام جو زخمیوں نے اسپیتال منتقل کر دیا گیا یہ کہہ سکتے ہیں زخمیوں کو بوری طور پر آسپیٹل کر دیا گیا تھا سرڈی سری لوگ تھے جن میں دو انپرچنیٹی بہت ریٹیکل انجرٹ تھے وہ وہاں پر شپنگ کے پاس ایکسپائر ہو گئے تو جو ہیڈ انجری والے سے ایکسپیٹل بہاور پر شپنیا گیا ہے اور دس لوگ جن کے برم سے برم یونٹ کیونکہ ہمارے پاس شیخ رائد ہسپیٹل رہی میں آرخہ میں ہے تو دس لوگوں کو رہی میں آرخہ شپنیا گیا ہے آسف اقبال صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ برم یونٹ ہے یہاں پر شپنیا جا رہا ہے کتنے زخمی کس کس ہسپیٹل میں یہ بتا سکتے ہیں دس جو انجرٹ ہیں وہ شیخ رائد آسپیٹل رہی ہیں آرخہ میں ہیں اور دو جو ہیں ان کو باول پر بجگایا گیا اور اس کے علاوہ جو باٹی ریفر کیے جا رہے ہیں وہ بھی راستے میں ہیں ٹھیک ہے آسف اقبال صاحب ساتھ موجود ہیں اور آپ ہمیں بتا رہے ہیں تو میں یہ بھی جا رہا تھا کہ آسف صاحب یہ بھی بتا دیجئے گا ڈیتھ سٹال آپ کی فگرز کیا ہیں ڈیتھ سٹال گئی تعداد باسٹھ ہو گئی کوشش کریں گے آسف اقبال اسسٹنٹ کمیشنر ان کو دوبارہ سے ہم لائن پر لیں اور ان سے بات کریں ہم سے گفتگو کرتے کہ دوران ہی انہوں نے بتایا کہ باسٹھ ہو گئی ہے جہاں بھاق مسافروں کی تعداد اس کے علاوہ انہوں نے زخمیوں کے بارے میں بھی بتایا ہم کوشش کر رہے تھے کہ ان سے جان سکے کہ آخر اس ٹرین میں کتنے مسافر تھے وہ لوگ کتنا متاثر ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد میں جو لوگ سیف ہیں ان کو وہاں سے موف کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے پیسٹھ ہو گیا ڈیتھ ٹول انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے انتہائی افسوس نا خبر جون جون وقت گزر رہا ہے ڈیتھ ٹول میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جان بہاق افراد کی تعداد اب پینسٹھ ہو گئی ہے آج صبح ساڑھے چھے بجے یہ حادثہ ریپورٹ ہوا تھا اور اس کے بعد سے جو سچویشن آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں لیکن اینی شاہد کی گفتگو بھی آپ کو سناتے ہیں جس نے وہاں پر یہ محول دیکھا جب یہ حادثہ رونما ہوا کیا اس نے دیکھا کیا اس نے گفتگو کی ہے سما سے آپ کو سنواتے ہیں اس ٹین میں میں بوگی لمبہ چودہ میں تھا میں نے نماز پڑھ کے میں سمجھا ہوں سلنڈر پڑھ گیا یہ سی کوئی غلط بات نہیں ہے یہاں پر راستے کچھ جننے کی بو آرہی تھی راگوں کو بتایا بھی کہے تھا کہ کچھ جننے کی بدبو آرہی ہے مگر یہ لوگوں نے نہیں تواس جا دی تو صبح ہم دیکھیں تو یہاں پر جننے کی بوگی لمبہ بارہ میں آگ لگی آگ لگی تو آگ لگی دیکھتے دیکھتے بوگی سے بوگی سے بہت بارہ سے پھر ایکتم بھی ہے تیرہ پہ آگئی ہے پھر دبا کارٹ کے وہ دو 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 ربے تھے وہ آگے بیجے گئے اور کچھ راشے ہم نے خود چھوڑ کے آئے ہیں جن کو میرے دوست کو ایر بھی تھے میرے پر خاصلی لوگ بھی تھے ان کو ابھی لیاکت پورو میں خود چھوڑ کے آئے ہیں ابھی یہ مسافر ہیں یہ اینی شاہد ہیں انہوں نے کہا رات سے ہم لوگ کمپلین کر رہے تھے کہ یہاں پر بھوگی نمبر بارہ سے ایسی خبر آئی ایسا لگا اس کے بعد بھوگی نمبر تیرہ بھوگی نمبر چودہ اس میں آگ لگی اور پھر اس کے بعد میں ریسکیو کا کام کرنے کی ساری لوگوں نے کوشش شروع کر دی اپنی جان بچانے کی کوشش شروع کر دی میں ایک بار پھر چاہوں گی کہ ہم یہ سن لیں دیکھ لیں اینی شاہد کے گفتگو میں بھوگی نمبر چودہ میں تھا میں نے نماز پڑھ کے میں سمجھا ہوں ہمارا بیان چل رہا تھا بیان چل رہا تھا آواز آئی کہ یہ شوٹ شٹکی رہو گیا بارہ نمبر بھوگی نمبر چودہ شوٹ شٹکی رہا تھا اور یہ لوگ کچھ لوگ غلط اڑا رہے ہیں کہ یہاں پر سلینڈر پھڑ گیا یہ سی کوئی غلط بات نہیں ہے یہاں پر راست سے کچھ جننے کی بھو آرہی تھی راغوں بتایا بھی گئے تھا کہ کچھ جننے کی بدبو آرہی ہے مگر یہ لوگوں نے نہیں توجہا دی تو صبح ہم دیکھیں تو یہاں پر جننے کی بھوگی نمبر بارہ میں آگ لگی آگ لگی تو آگ لگی دیکھتے دیکھتے بھوگی سے بھوگی سے بھوگی سے بھوڑت سے پھر ایک دم یہ تیرہ پہ آگئی ہے پھر کٹ 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 کے وہ دو 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 ربے تو آگے بھیجے گئے اور کچھ راشیں ہم نے کچھ چھوڑ کے آئے ہیں لیکن جو ہم فوٹیز آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں اس میں سیلینڈر ہے لیکن یہ نہیں ہم کیسے تھی سیلینڈر پھٹا ہے یا ہو سکتا ہے پھٹا بھی ہو بارہ اس کی فوٹیز آپ کو اس وقت ہم دکھا رہے ہیں یہ آپ کو دکھا رہے ہیں ہم کے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ سیلینڈر پھٹا لیکن ہو سکتا ہے شورٹ سرکٹ ہوا آگ لگے پھر پھٹا ہو you never know کہ سیٹویشن کیا تھی یہ منا کیا جاتا ہے کہ ساتھ میں نہ رکھیں بہرحال سلسلے میں بات کر لیتے ہیں ڈی پیو ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر تیمور صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں سر بتائیے گا انتہائی افسوسناک حادثہ ہے یہ اور اس میں جاب ہے قفرات کی تعداد اب بڑھتی چلی جا رہی ہے ڈی پیو صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے ڈی پیو رحیمیر خان امیر تیمور صاحب جب ہم جوائن کریں گے دوبارہ سے تو ہم آپ ان سے گفتو کریں گے لیکن ابھی آپ کو بتائیں کہ تیز گام حادثہ جو متاثرہ تین بوگیاں ہیں اس سے متعلق خبر یہ آئی ہے کہ دو سو سات افراد سوار تھے کیپیسٹی سے زیادہ افراد سوار تھے اور یہ بتایا گیا ہے کہ ایکانومی کلاس کی دو بوگیوں میں زیادہ تر ہیدر آباد سے مسافر سوار ہوئے اور ایکانومی کلاس کی دو بوگیاں جس سے متعلق ہم آپ کو بتا رہے ہیں امیر حسین اینڈ جماعت کے نام سے بوک ہوئی تھی ان کی بوکنگ اس طرح سے ہوئی تھی ایکانومی کلاس تھی ہے اور اس میں ہی ستتر اور چھہتر مسافر سوار ہوئے تھے ڈی سی اور سلسلے میں یہ بتاتے ہیں اچھا جو متاثرہ بوگیاں ہے جو تیسری بوگی ہے وہ بزنس کلاس تھی بوگی تھی اور اس میں چون مسافر سوار تھے اس طرح کے کچھ فیکسن فگرز ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ فیکسن فگرز ہم ان کو ملے تین بوگیاں جو متاثر ہوئی تھی یہ انہی کے بارے میں ہے جناب تیس گام حادثہ متاثرہ تین بوگیاں وہ کون کون سی تھی چودہ تیرہ بارہ بارہ تیرہ چودہ یہ تین بوگیاں تھی اور اس میں کون کون سوار تھا اس سے پہلے یہ سامنے آ چکا ہے کہ کتنے مسافر اس میں سوار تھے ایکانومی کلاس دو بوگیاں یہ زیادہ تر حیدر آباد سے اس میں مسافر سوال ہوئے تھے دو بوگیاں امیر حسین انڈ جماعت کے نام سے بک کی گئی تھی ایک بوگی ایسی تھی جس میں ستتتر اور دوسری بوگی میں چھہتتر مسافر سوار تھے اور جو متاثرہ تیسری بوگی تھی یہ بزنس کلاس بوگی تھی اس میں چون مسافر بیٹھے ہوئے تھے سوار تھے اینی شاہد کی گفتگو معاملے کے ایک اور رخ کی طرف گئی ہے انہوں نے کہا کہ ہم رات سے کمپلین کر رہے تھے رات سے شکایت کر رہے تھے شارٹ سرکیٹ ہو رہا ہے جلنے کی بو آئی ہے اور جب آگ بھڑکی ہے تو جو زیادہ شور تھا وہ یہ تھا شارٹ سرکیٹ ہو گیا شارٹ سرکیٹ ہو گیا یہ انہوں نے بتایا اب وزیرے ریلوے کہنا ہے کہ یہ سلنڈر ہی کی وجہ سے ہوا اینی شاہد کا یہ کہنا ہے رات سے سمیل آ رہی تھی بہرحال دونوں طرف کی بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی لگیج میں جو کچھ تھا اگر شارٹ سرکیٹ بھی ہوا تھا تو آپ کے بھڑکنے کی جگہ ممکنہ طور پر یہ ہی ہوئی ہے آپ کو آگے چل کر بھی اپنے بلٹنز میں اپ ڈیٹس دیتے رہیں گے کہ کیا سچویشن ہے اور تحقیقات جب آغاز ہوگا اس سے مطالبی خبریں آپ کو دیں گے نیا دن میں وقت ہوا ختم آپ سے ملاقاتوں کی کل دوبارہ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی